امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے راک کی طرف رواں ہوئے تو دو منزلوں کے بعد تیسری منزل پہ قیام کیا اور جب پھر سے سفر کرنے لگے تو اپنے بھائی حضرت عباس علمدار سے فرمانے لگے اے عباس یہاں سے جتنا ہمیں پانی چاہیے اس سے چار گناہ زیادہ پانی لے کے آگے بڑھنا غازی عباس دستِ عدب کو جوڑ کے عرصت کرنے لگے اے میرے آقا آگے منزل قریب ہے اور ہمیں پانی کی ضرورت بھی نہیں چار گناہ پانی کیوں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس تھوڑا ہی آگے ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی جناب عباس نے امام حسین کی آواز پہ لپیک کہا اور چار گناہ زیادہ پانی لے کے آگے بڑھنے لگے تو کچھ ہی دیر میں امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا فلاں سمت کی طرف دیکھو کوئی آ تو نہیں رہا آپ کے ساتھیوں نے فرمایا اے ہمارے آقا شاید دور درخت لگے ہوئے ہیں امام حسین نے فرمایا نہیں یہ فوج یزید کے نیوے ہیں گھوڑے ہیں اور ہزاروں سپاہی ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہیں بس جیسے ہی فوج یزید نے امام حسین اور ان کے خاندان کو چاروں طرف سے گھیرا امام حسین دیکھیں کہ فوج کا ہر ایک فرد بے انتہا پیاسا ہے اور ان کے جانوروں کی زبانیں سوکھی ہوئی ہیں امام حسین نے فرمایا عباس جو پانی میں نے زخیرہ کرنے کے لیے تمہیں دیا وہ اس لشکر کو پلاو غازی عباس نے یزید کی فوج کو پانی پلایا اور جو پانی بچا وہ ان کے جانوروں کو پلایا اس یزیدی فوج کا جو سپے سالار تھا اس کا نام ہر ابن یزید رہائی تھا اتنے میں نماز کا وقت ہوا امام حسین نے پیغام بھیجوایا کہ یزیدی فوج کے سالار سے پوچھو کہ وہ نوازہ رسول کے پیچھے نماز پڑھے گا یا ہم سے الگ ہو کے نماز پڑھے گا جیسے ہی یہ پیغام ہر تک پہنچا وہ آکے کہنے لگا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نوازہ رسول حسین ابن علی موجود ہو اور ہم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اس سالار نے جیسے ہی امام حسین کی پیچھے نماز پڑھنا شروع کی فوج یزید نے بھی امام حسین کی پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی بس جیسے ہی نماز ختم ہوئی امام حسین علیہ السلام آگے بڑھنے لگے تو یزیدی فوج کا سالار ہر آگے بڑھ کے کہنے لگا اے حسین مجھے آپ کا رستہ روک کر آپ سے بیعت لینے کا حکم ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کس کی بیعت اس یزید کی جو اللہ کے دین کو جھوٹھا کہتا ہے اے ہر تیری نماز اور تیرے سجدوں سے واضح ہے کہ تُو اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے پوچھ اپنے ضمیر سے کہ کیا تُو دل سے یزید کے بیعت کرتا ہے اسلام کو جھوٹھا سمجھتا ہے میرے نانا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے انکار کرتا ہے وہ نظریں جھکانے لگا اتنی دیر میں امام حسین جیسے ہی آگے بڑھیں تو ہر آگے بڑھ کے امام حسین کے گھوڑے کی رکاب کو پکڑتے ہیں امام حسین نظروں کو اٹھا کے فرماتے ہیں اے ہر کیا چاہتے ہو کہ تمہاری ماں تمہاری غم میں روئے اور پھر سے نظریں جھکانے لگا اور کہنے لگا اے فاطمہ کے بیٹے اگر آپ کی ماں فاطمہ تُززہرہ رسول اللہ کی بیٹی نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا امام حسین نے ہر کی نگاہوں کو دیکھا کہ اس کی دل میں آل رسول کا عشق ہے پھر آپ فرمانے لگے اے ہر ہمارے ساتھ چلو ہم اپنی منزل پہ خود رکیں گے اور کی اتنی مجال نہ تھی کہ امام حسین کو کچھ کہتا گے اور یوں امام حسین اور ان کا خاندہان اور پیچھے پیچھے فوج یزید چلتے چلتے ایک جگہ آ کے رکھ گئے امام حسین نے چاروں طرف دیکھا جنابِ عباس سے فرمایا عباس جاؤ پوچھو اس زمین کو کیا کہتے ہیں لوگوں نے کہا نینوہ کہتے ہیں ماریا کہتے ہیں ایک بڑھا آ کے یہ فرمانے لگا کہ اس کافلے کو کہو کہ یہاں سے چلا جائے چونکہ اس زمین کو گرب و بلا کہتے ہیں یہ زمین مسیبتوں کی زمین ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اس زمین کا مالک کون ہے آس پاس کے لوگ جو اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں آنے لگے پھر بنی اسد کے لوگوں سے ساٹھ ہزار درہم دے کے اس زمین کو خرید کیا اور جنابِ عباس سے فرمایا عباس خیمِ نصب کرو یہ خبر جب یزید اور ابنِ مرجانہ تک پہنچی کہ ہماری فوج کا سالار ہر امام حسین کے ساتھ عدب سے چل رہا ہے یہ کیسے اس کو قتل کرے گا تو عمر بن سعید اور شمر سے کہا کہ جاؤ ہزاروں کی فوج لے کے حسین کو چاروں طرف سے گھیل لو اور ہر کو اپنے عہدے سے ختم کر دو مجھے حسین کا سر چاہیے تاریخ نے لکھا اس فوج نے آتے ہی سب سے پہلا حکم نافذ کیا کہ آلِ رسول کی خیام نہر سے ہٹائے جائیں غازی عباس نے جلال دکھایا امام حسین نے فرمایا اب باس صبر کر میرے نانا نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے خون سے اسلام بچے گا دنیا نے رسول اللہ کے خاندان کی شجاعت تو دیکھی ہے اب رسول اللہ کے خاندان کا صبر دیکھے گی نہر سے خیام کو ہٹایا گیا اور سات محرم کو امام حسین کا پانی بند کیا گیا جیسے ہی سات محرم سے آٹھ محرم نو محرم تک حضرت حر نے دیکھا کہ سب سے پہلے رسول کے نواسے کا رستہ میں نے روکا ہے کیا مو دکھاؤں گا اللہ کے رسول کو کیا مو دکھاؤں گا ان کی بیٹی کو جب روزِ محشر اللہ ہم اسے سوال کرے گا حسین کے قاتلوں میں میرا نام آئے گا اور جنابِ حر اپنے خیامے میں سنتے ہیں کہ امام حسین کی خیام سے معصوم بچے ہائے پیاس ہائے پیاس اللہ تشکی سدائیں بلند کر رہے ہیں جنابِ حر اپنے سر کو پیٹتا ہے اور چیخ کے روتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کرنا بس جیسے ہی دس محرم کا سورج تلو ہوتا ہے اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میرے ہاتھ کو رسیوں سے باندھ اور مجھے میرے آقا حسین کی خدمت پلے کے چل امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کے جنابِ حر فرماتے ہیں اے نباسہ رسول اس غلام کو معاف کرنا آپ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہوں میں آپ کے قاتلوں میں شامل ہونا نہیں چاہتا امام حسین علیہ السلام نے جنابِ حر کو دیکھ کے فرمایا اے حر رہتی دنیا تک میرے چاہنے والے تجھے سلام کریں گے کہ تُو دنیا کی دولت کو ٹھکرا کے رسول اللہ کی شفاعت پانے کو چلا ہے اے حر چلا جا میں نے تمہیں معاف کیا جنابِ حر روکی کہتے ہیں میں آپ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہوں جیسے ہی جنابِ حر کو اجازت ملی آپ کا بیٹا کہنے لگا اے میرے بابا یہ مجھ سے برداشت نہیں کہ میں زندہ رہوں اور میرا بابا میرے سامنے شہید ہو جائے پہلے اجازت مجھے دیجئے کہ میں میدان میں چاہوں جیسے ہی جنابِ حر کی بیٹے کو اجازت ملی آپ میدان میں گئے اور شیر کی طرح حملہ کیا فوجِ یزید حیرت سے پوچھنے لگی کہاں یہ لاکھوں کی فوج اور کہاں یہ معمولی سا بچہ کیوں مرنے کیلئے آئے ہو حر کے بیٹے نے کہا اے بدبخت تم دنیا کی دولت کی طلبگار ہو اور ہم رسول اللہ کی شفاعت کے یہ جسم تو ختم ہونے کا نام ہے ارے یہ دنیا تو امتحان ہے روزِ محشر کو دیکھو اس دن کی فکر کرو جب اللہ کی عدالت لگے گی بس یزیدی فوج نے حملہ کیا اور کافی دیر جنابِ حر کا شہزادہ لڑتے لڑتے جب زخموں کی تاب نہ لاسکا زمینِ کربلا کے راہ جنابِ حر اپنے بیٹے کو دیکھ کے میدان کی طرم توڑتے ہیں جیسے ہی اپنی بیٹے کی لاش کو آئے تو دیکھیں امام حسین علیہ السلام حر کے بیٹے کے سر کو اپنی گود پہ رکھ کے پیار کر رہے ہیں جنابِ حر زمین پہ بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اے ہمارے آقا یہ غلام زیادہ ہے امام حسین نے فرمایا اے حر اولاد کا زخم دنیا کا سب سے بڑا زخم ہوتا ہے کبھی کسی باپ کو جوان بیٹے کا لاش اٹھانا نہ پڑے اے حر تو تکلیف نہ کر تیرے بیٹے کی لاش ہم اٹھائیں گے بس جنابِ حر بھی میدان میں آکے شیر کی طرح کہنے لگے اے ظالموں دیکھو میں تمہاری فوج کا سالار تھا لیکن میرا ضبیر مجھ سے جنجوڑ کے کہنے لگا کہ یہ حسین جنت کا سردار ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے حسین کا خیال رکھنا اس کو تکلیف نہ دینا اے لوگو یہ رسول اللہ کا خاندان ہے اے لوگو ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون بہتا ہے کیوں اپنے مقدر میں دوزخ کو لکھتے ہو خدا کی قسم یزید کی دولت یزید کی طاقت اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں اتنے میں شمر اور عمر بن ساتھ کہنے لگے کہ کہیں یہ ہماری فوج کو باغی نہ کر دے جاؤ ہم نہ کرو اس چاروں طرف سے جنابِ حر کو کھیل لیا جنابِ حر شیر کی طرح فوجِ یزید کو فرنار کرتے رہے اور بالاخر فوجِ یزید نے تیروں کی بارش جنابِ حر پہ کر دی اور یوں دھائی سو کا لشکر اکٹھا ہوگی جنابِ حر پہ ٹوٹ پڑا بس ایک طرف تیروں کا لگنا تھا دوسری طرف اس فوج کا حملہ تھا جنابِ حر زمینِ کربلا کو آئے اور امام حسین علیہ السلام کو آخری سلام پیش کرنے لگے امام حسین علیہ السلام جنابِ حر کی لاش کو آتے ہیں دیکھیں جنابِ حر کی گردن سے خون پہ رہا ہے اپنا رومال نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں اے حر یہ رومال میری ماں فاطمہ تززہرہ سلام اللہ علیہہ کا ہے جیسے ہی حر کے زخم پہ رومالِ فاطمہ کو باندھا جنابِ حر چیخ اٹھے اور کہنے لگے اے نوازہ رسول یہ غلام اس قابل کہا کہ رسول اللہ کی بیٹی کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال اس غلام کے زخم پہ بندے امام حسین علیہ السلام کے قدموں پہ جنابِ حر اپنا سر رکھتے ہیں اور رسول اللہ کو سلامِ آخر کرتے ہیں اور یوں جنابِ حر کی روح دار الفنا سے دار البقہ کی طرف کوچ کرتی ہے سلام ہو جنابِ حر پر جو یزید کی دولت طاقت اور مرتبے کو چھوڑ کے امام حسین کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر کے جنت تک آ پہنچے امام حسین علیہ السلام کی کربلا پہنچنے کے بعد جب فوجِ یزید نے نوازہِ رسول کو چاروں طرف سے گھیل لیا تاریخ نے لکھا فوجِ یزید کی تعداد دن بے دن بڑھنے لگی ہزاروں کی فوج یزید کی فوج میں شامل ہونے لگی یہاں تک کہ تیس ہزار کی فوج جب شمر اپنے ساتھ لے کے کربلا پہنچا ایک طرف لاکھوں کی فوج تھی اور دوسرے طرف ننی سغیر بچے عورتیں بوڑھے اور چند جوان یہ منظر بی بی زینب سلام علیہ السلام نے دیکھ کے رو کے کہا بھائی حسین کیا اس دنیا میں ہم اہل بیت کے چاہنے والا کوئی نہیں ہے جو ہماری نسرت کے لیے آئے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں بہن میرا ایک بچپن کا دوست ہے وہ ہماری نسرت کے لیے ضرور آئے گا یہ کہہ کے امام حسین علیہ السلام نے ایک خط حبیب ابن مظاہر کے لیے تحریر کیا اس خط کا عنوان یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِ رَاجِعُونَ اے حبیب تم پر سلام ہو شاید تمہیں معلوم نہیں دو محرم سے فوجی یزید نواسہ رسول کا رستہ روک رکھا ہے اے حبیب میرے ساتھ رسول اللہ کے گھر کی بیٹیاں اور صغیر بچے ہیں اگر تم اس بے وطن رسول اللہ کے نواسے کی مدد کرنا چاہتے ہو تو عسرِ آشور سے پہلے آ جانا ورنہ ہماری ملاقات روزِ محشر ہوگی وَسْسَلَام تمہارے بچپن کا دوست حسین ابن فاطمہ بس جناب حبیب ابن مظاہر تک جب یہ خط پہنچا آپ نے خط کو چوما اپنے گھر میں پڑھنا شروع کیا تو آپ کی زوجہ چیخ اٹھی اور کہنے لگی اے حبیب چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی حبیب ابن مظاہر نے کہا امام حسین دشمنوں کے گھیرے میں ہیں تم وہاں کیا کروگی وہ چیخ کے روڑے لگی اور کہنے لگی اے حبیب تم نے خط بھی نہیں پڑا امام حسین کے ساتھ رسول اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں اے حبیب میں ان کی کنیز بن کے چلوں گی بس جناب حبیب جو ضعیفی کے عالم میں تھے اپنی زوجہ کے ساتھ جب کربلا پہنچے تو ان کا استقبال کرنے کے لیے امام حسین خود تشریف فرمہ ہوئے ایک طرف جناب عباس سلام کرتے ہیں آگے آگے علی اکبر چلتے ہیں امام حسین سینے سے لگاتے ہیں جناب حبیب ابن مظاہر رو کے کہتے ہیں واہ غربتہ کہاں یہ غریب غلام اور کہاں اہل بیت کا یہ استقبال تاریخ نے لکھا جناب حبیب جن کی کمر جھکی ہوئی تھی اپنی کمر سے لکڑی کو پانتے ہیں اور دس محرم کے دن فوجی یزید کے سامنے آکے کہتے ہیں اے ظالموں خدا کا خوف کرو یہ رسول اللہ کا خاندان ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں عجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے محبت کرنا اے ظالموں یزید کی دولت کے سامنے اس کی طاقت کے سامنے نہ بھولو کہ یزید کی طاقت سے بڑی بھی ایک طاقت ہے کیا مو دکھاؤ گی روز محشر اللہ کے رسول کو شمر اور عمر بن سعید کہنے لگے اس بڑے کی آواز نہ سنو حملہ کر دو اور یوں تین سو افراد مل کے ایک بڑے حبیب ابن مظاہر پہ حملہ کرتے ہیں کافی دیر جناب حبیب ابن مظاہر لڑتے ہیں کہیں سے شوک ابن زیا بھالا بھینگتے ہیں اور یوں رسول اللہ کے گھر کا یہ عاشق حبیب ابن مظاہر زمین کربلا گرتے ہیں اور مدینہ کی طرف مو کر کہتے ہیں سلام یا رسول اللہ اپنے اس علام کا خون جو امام حسین کے قدموں میں پہا قبول ہو اللہ رکھا تاکہ اللہ کے نبی انسانوں میں امن سلامتی اور انسان میں محبت پیدا کر سکیں ان کی اصلاح کر سکیں اور پلاخر اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہی و اسلم کے ظہور کے بعد یہ حکم نافذ کیا کہ یہ محمد میرا آخری نبی ہے بس رسول اللہ کی تار الفنا سے تار البقا کی طرف کوچ کرنے کے بعد اصحاب رسول اور امام وقت مسلمانوں میں رسول اللہ کا پیغام پھیل آہی رہے تھے کہ سن ساٹھ حجری ایک ظالم بدترین بادشاہ سرعام یہ کہنے لگا کہ کوئی خدا نہیں اور نہ ہی کوئی نبی ہے تھا جھوٹ بولتا تھا دولت اور لاکھوں کی فوج کے سامنے تمام مسلمان خاموش رہے لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نواسہ حسین ابن علی کھڑا ہو کے کہنے لگا اے لوگو میں گواہ ہوں کہ میرا نانا اللہ کا رسول ہے قرآن اللہ کی طرف سے زمین پہ آیا ہے تاکہ انسان غریب اور امیر کے فرق کو مٹا سکے عرب اور عجم کے اس تفرقی کو ختم کر سکے اللہ کے نزدیک دولت نہیں بلکہ ایمان دیکھا جاتا ہے آمال دیکھے جاتے ہیں لوگوں نے کہا اے حسین ابن علی یزید کے پاس لاکھوں کی فوج ہے اتنا سونا ہے کہ وہ دنیا کو خرید سکتا ہے اس کے سامنے کون اٹھے گا وہ آپ کو شہید کر دے گا آپ کے خاندان کو ختم کر دے گا امام حسین نے فرمایا میری شہادت کی خبر تو میرے نانا نے مجھے بچپن میں سنا دی تھی اے لوگو یہ پیغام حق ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور اگر اللہ حق کے دین کے لیے اس حسین کو قربان بھی ہونا پڑا تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کیوں ڈر رہے ہو وقت کے یزید کے سامنے اگر آج یزید تمہیں ختم بھی کر دے تو تمہارا خون ناحق اسلام کی گواہی دے گا اور آنے والی نسلیں تا عبد تا حیات تمہیں یاد کرتی رہیں گی لوگ ڈرتے رہے کہ اتنے بڑے ظالم بادشاہ یزید کے سامنے ہم حسین کا ساتھ کیسے تھے لیکن امام حسین مطمئین تھے اس بات کا علم جب کہ میرا خون ناحق میرے نانا کے شہر مدینے میں بہے آپ اللہ کے گھر میں بنہ لینے کے لیے مکہہ پہنچیں فوجی یزید نے یہ چاہا کہ دوران حج ہی امام حسین کے سر کو کٹیں گے تا کہ لوگ قابے کی حرمت بھی بھول جائیں اور اولاد رسول کی تعظیم بھی بھول جائیں امام حسین نے یہ نہیں چاہا کہ میرا خون ناحق اللہ کے گھر میں بہے اتنے میں کوفے کی کچھ لوگ آپ کو خط لکھتے رہے کہ اے نواسہ رسول ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا نانا اللہ کا رسول ہے لیکن یہ وقت کے ظالم بادشاہ ہم کہ اے نواسہ رسول اگر آج آپ ہماری نصرت نہیں کریں گے تو روز محشر ہم آپ کے نانا کو آپ کی شکایت کریں کہ ظالم بادشاہ اسلام کی توہین کرتا رہا اور آپ کا نواسہ مکہ میں خاموش رہا بس امام حسین اپنی بیٹیوں بہنوں اور گھر کے تمام افراد کو لے کے کوفے کی طرف روانہ ہوئے فوجی یزید کو جب یہ معلوم ہوا انہوں نے امام حسین اور ان کے خاندان کا رستہ روک لیا اس وقت جو یزیدی فوج کا سالار تھا اس کا نام حر ابن رہائی تھا امام حسین فرمانے لگے اے حر کیا تُو نہیں جانتا میں تیرے رسول کا بیٹا ہوں اور یزید اسلام کا مذا گڑا رہا ہے کیا جواب دوگے جب تم روز محشر اللہ کے رسول کے سامنے آوگے وہ نظریں جھکانے لگا اور امام حسین علیہ السلام روان ہوئے تاریخ نے لکھا ایک جگہ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا رک گیا ایک آندھی اٹھی بی بی زینب نے فرمایا بھائی حسین اس زمین سے مجھے تیری خون کے بو آ رہی ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِ رَاجِعُونَ ہاں میری بہن یہ وہی زمین ہے جہاں میرا خون ناحق بہے گا اور یہاں سے تم کو قیدی بنا کے کوفہ شعب کی طرف لے جایا جائے گا امام حسین نے فرمایا اب پاس خیم نصب کرو ہم یہیں ٹھہریں گے اس زمین کو امام حسین علیہ السلام نے خرید کیا اور اس کا نام جاگیر علی اکبر رکھا آج بھی زمین کربلا جہاں شہداء کربلا آرام فرما رہے ہیں جاگیر علی اکبر کے نام سے یاد کی جاتی ہے فوج یزید کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہمارا سالار حر رسول کے نواسے کے ساتھ نرمی سے پیش آرہ ہے اس نے فوج کے سالار کو تبدیل کیا عمر بن سعد اور شمر ہزاروں کی فوج کے ساتھ کربلا آر پہنچے اور آل رسول پہ سختیاں دن پہ دن پڑتی رہی تاریخ نے لکھا امام حسین کے خیام نہر فراد کے کنارے پہ تھے فوج یزید نے سوچا اگر حسین پانی کے ساتھ ہے اس کو فتح کرنا ناممکن ہے اگر حسین کے خیمے نہر سے ہٹ جائیں تو ہم ان کو پانی کے لئے ہٹاؤ حضرت غازی عباس نے جب یہ سنا اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور کہنے لگے کس میں ہے حمد کہ رسول اللہ کے خیمے نہر سے ہٹائے اے لوگو پانی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ نے اس پانی کو بھی محمد و آل محمد کے صدق خلق کیا فوج یزید نیام میں رکھ میں نہیں چاہتا کہ دنیا یہ کہے کہ رسول اللہ کا خاندان پانی کے لیے لڑا عباس ہم یہاں جنگ جیتنے نہیں بلکہ اپنے لہو سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنے آئے ہیں اپنے ہاتھوں سے جیسے تم نے یہاں خیمے لگائے تھی ویسے ہی یہاں سے خیمے نکالو اللہ کی مرضی ہے کہ رسول اللہ کا خاندان پیاسا رہے اور ان کی پیاس کی شدت روز محشر تک زمانہ یاد کرتا رہے غازی ابباس کی آنکھیں نم ہوئی اور سعداد کے خیمے نہر سے دور نصب ہو گئے فوج یزید کا یہ کہنا تھا کہ اے حسین مان لو کہ یزید سچ کہہ رہا ہے کوئی دین نہیں کوئی اسلام نہیں امام حسین فرماتے تھے اے لوگو اللہ کا واہ ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے میرا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا رسول ہے قرآن اللہ نے زمین کی طرف پھیجا ہے مجھے مار بھی دو گے تب ہی بھی میرے خون کا قطرہ قطرہ رسول اللہ کی نبوت کی قواہی دیکھا حکومت دولت اور طاقت کے سامنے نہ جھکو یاد رکھنا یہ طاقت حکومت ختم ہو جائے گی اللہ کا دین تا عبد تا حیات باقی رہے گا لیکن افسوس فوج یزید دن بہ دن آپ پر ظلم پڑھاتی رہی کہ آپ یزید کی بیعت کریں یہاں تک کہ آپ کا پانی بند کر دیا آپ پیاسے رہے تاریخ نے لکھا امام حسین کا خاندان تین دن گرب و بلا میں پیاسا رہا فوج یزید اس کوشش میں تھی کہ حسین آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے علی اکبر کو جو ہم شکل پیمبر تھا مارا گیا آپ کے بھائی اب پاس کو نہر کنار سلائے گیا آپ کے بھائی کے بیٹے کاسن کی لاش کو پامال کیا گیا آپ اپنے چھے ماہ کے بچے علی اس گھر کو میدان میں لے کے آئے اور فرمانے لگے اے لوگو تمہاری جنگ تو اس حسین سے ہے یہ چھے ماہ کا معصوم بچہ تین دن سے پیاسا ہے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ماہ کا دودھ بھی خوش کھو گیا ہے اے ظالموں اس معصوم بچے کو دھو پانی پلا دو فوج یزید زور زور سے ہسنے لگی اپنے جانوروں کو پانی پنانے لگی اور باقی پانی کو زمین پہ پھینک کے یہ کہنے لگی کہ جو ہمارے بادشاہ کی بیعت نہیں کرتا وہ ہمارے نزدیک کافر ہے اور یوں کہ کے علی اسغر کی طرف تیر چلا دیا رسول اللہ کے اس چھے ماہ اور فرماتے ہیں اے لوگو کیا سمجھتے ہو کہ اس ظلم سے تم اسلام کو مٹا دوگے نہیں اسلام اللہ کا دین ہے اور اس کا محافظ اللہ ہے اگر تم میرا سر بھی کٹوگے تو وہ بھی اللہ کے دین کی صداقت کو بیان کرتا رہے گا تاریخ نے لکھا ہزاروں کی فوج علی کے اکیلے بیٹے سے لڑتی رہی اور یہاں تک وہ بھاگتے بھاگتے میدان چھوڑنے لگی امام حسین علی کے بیٹے علی کی طرح میدان میں کررار رہے اور ایک ایک ظالم کو فن نار کرتے رہے فوج یزید نے سوچا کہ اس کی رغو میں علی کا خون دوڑتا ہے اس کو قتل کرنا ناممکن ہے دور جاؤ اور تیر چلا تاریخ میں لکھا ہزاروں کی فوج دور سے ایک حسین پہ تیر چلاتی رہی کوئی بھالا پھینک تا رہا کوئی نیزہ مار تا رہا جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی ضمیر سے پتھر اٹھا کے امام حسین کی طرح پھینک تا رہا اتنے میں آواز غیب آئی بس حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا بس حسین امام حسین نے رزن پہ قضائے ہی و تسلیم ان لے عمر ہی پڑھا اور اپنی ظلف کار کو نیام میں رکھ دیا تاریخ نے لکھا امام حسین کے جسم مبارک اتنے تین لگے کہ جب نواز رسول گھوڑے کی زیر سے زمین پہ آئے تو نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے تھیروں کے مسلحے پہ امام حسین اللہ کا شکر کر رہے تھے کہ اے اللہ تیرے دین کے لیے اس حسین کا خور قبول ہو کو قتل کر دیا اور یوں کہتے کہتے امام حسین کا سر کاٹنا شروع کر دیا رسول اللہ کی بیٹیوں کی خیموں میں آگ لگا دی رسول اللہ کی بیٹیوں کے سر سے چادر کو چھین لیا امام حسین کی لاش کو پامال کر دیا یزید کا یہ حکم تھا کہ حسین کا سر کاٹ کے میرے پاس لے کے آؤ اور ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو قیدی بنا کے میری تربار پہنچاؤ نوک نیزہ پہ نواسہ رسول کا سر سوار کیا گیا رسول اللہ کی نواسی وں اور بیٹیوں کو بے پردہ کر کے رسیوں میں باندھا گیا اور کوفہ اور شام کی بازاروں میں پھرا لگا اسلام کی صداقت کو بیان کرنے لگا لا الہ الا محمد الرسول اللہ باواز بلند کہنے لگا لوگوں نے اسلام کی صداقت اور رسول اللہ کے خاندان کی صیرت کو دیکھا تو وہ دھنگ رہ گئے اور جب یزید کے دربار میں قیدی سید امام سجاد زنجیروں میں جھکڑ کر خطبہ دینے لگے تو یزید کے بحل میں یزید کے لوگ یزید کے خلاف ہونے لگے اور یوں یہ یزید کی خلاف بغاوت زمانے میں پھیل گئی ہر کوئی حسین زندہ بات کہنے لگا یزید مرتا بات کہنے لگا اسلام زندہ بات کہنے لگا ہر ظالم کو مرتا بات کہنے لگا آج بھی اذان گونجتی ہے رسول اللہ کا کلمہ بچہ بچہ پڑھ کے ان کی نبوت کی قواہی دیتا ہے آج بھی قرآن کو مسلمان سینے سے لگا کے اس کو چوم کے اللہ کی کتاب تسلیم کرتا ہے یہ سب امام حسین کی اس قرب و بلا میں قربانی کا صلاح سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے اللہ کا دین اسلام قیامت تک زندہ کر دیا اور قیامت تک کوئی بھی یزید اسلام کی صداقت پہ انگلی اٹھا نہیں سکتا سلام ہو نواثہ رسول امام حسین پر اٹھائیس رجب ساٹھ حجری جب امام حسین نے مدینے کو چھوڑنے کا ارادہ کر دیا کافلی میں تمام بیبیوں کے نام تحریر تھے سوائے کچھ کی ان میں ایک بیبی بیبی سغرا تھی جس کو ان کی بیماری کے سبب چھوڑا جا رہا تھا اور ایک بیبی بیبی زینب بنت علی تھی جیسے ہی یہ خبر بیبی زینب کے پاس پہنچی کہ اس کا بھائی حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے اور اسے چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ فوراں امام حسین کے پاس آئی اور دستی عدب کو چھوڑ کے عرض کرنے لگی اے میرے مولا میرے بابا نے مجھے وسیعت کی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب حسین مدینہ چھوڑ کے جائے گا زینب اس وقت نہ حسین کے ساتھ اس کا بابا ہوگا نہ حسین کے ساتھ اس کی ماں تم حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا حسین کی ماں بن کے جانا اے میرے بھائی مجھے بابا کی وزیعت پر عمل کرنا میں آپ اے زینب جاؤ تم عبداللہ ابن جعفر کے نکاح میں ہو اگر وہ تمہیں اجازت دیتے ہیں تو میرے ساتھ ضرور چلنا بس بی بی زینب روتی روتی اپنی میاں کے گھر آئی حضرت عبداللہ ابن جعفر اس وقت بہت ہی صعیف اور آنگوں سے بہت ہی کم دیکھتے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا آج یہ علی کی بیٹی کچھ مانگ نے آئی ہے حضرت عبداللہ سہارے سے اٹھے اور دستی عدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگے اے فاطمہ کی بیٹی حکم کریں بی بی زینب نے روکے کہا عبداللہ میرا بھائی وطن چھوڑ کے جا رہا ہے مجھے اجازت دو کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ یہ کہنا تھا حضرت عبداللہ رونے لگے بی بی زینب نے پوچھا عبداللہ کیوں رو رہے ہو جناب عبداللہ فرمانے لگے اے زینب جب میں تمہارے رشتے کے لیے تمہارے بابا اور اپنے چاچا علی کے پاس گیا تو امیر المومنین علی ابن عبی طالب علی نے ایک شرط رکھی تھی بی بی زینب نے کہا وہ شرط کیا تھی حضرت عبداللہ نے روکے کہا وہ شرط یہ تھی کہ اے عبداللہ ایک وقت آئے جب پوری دنیا میرے حسین کی دشمن بن جائے گی حسین مدینے سے جائے گا اور بے جرم و خطہ قتل ہو جائے گا عبداللہ اس وقت زینب کو اجازت دینا زینب حسین کی ماں بن کے حسین کے ساتھ جائے گی بس یہ سننا تھا حضرت عبداللہ نے بی بی زینب کو اجازت دی بی بی زینب امام حسین کے ساتھ مدینے سے مکہہ پہنچی بس یزید نے جب یہ ارادہ کیا کہ حج کے دوران نواسہ رسول کو قتل کیا جائے گا تو امام حسین نے یہ نہ چاہا کہ میرا خون ناحق اللہ کے گھر میں گرے بس حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور آٹھ ذلحج کو مکہ سے روانہ ہوئے جب مقام تنعین پہنچے تو امام حسین نے فرمایا عباس میرا خیمہ لگاؤ کچھ دیر یہاں قیام کریں گے خیمہ لگ گیا امام حسین خیمے میں جناب عباس کو طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں عباس میرا ایک مہمان آ رہا ہے جاؤ اس کو لے کے آؤ جناب عباس جیسے ہی باہر گئے دیکھا دور سے ایک ضعیف اپنے بچوں کا سہارا لے کے آ رہا ہے جیسے ہی وہ ضعیف قریب آنے لگا جناب عباس نے پہچانا کہ یہ تو جناب عبداللہ ابن جعفر ہیں بی بی زینب کی شور قریب گئے اور عزت و احترام کے ساتھ امام حسین کے خیمے لے کے آئے امام حسین نے فرمایا اے عبداللہ تم ضعیف ہو دیکھ بھی نہیں پا رہے اس تکلیف کا سبب جناب عبداللہ نے رو رو کے عرض کی کہ اے مولا میری ضعیفی اور مجھے جو دکھائی کم دیتا ہے اس کے سبب میں آپ پہ بوجھ نہیں بن جاتا بس ایک مرتبہ اگر آپ کی اجادت ہو تو میں بنت علی سے بات کرنا چاہتا ہوں امام حسین نے فرمایا عبداللہ زینب تمہاری بیوی ہے اجادت کی ضرورت نہیں جاؤ زینب کی اماری وہاں ہے بس اپنے بچوں کے سارے سے جیسے ہی بیوی زینب کے قریب آئے اے فاطمہ کی بیٹی آپ پہ سلام ہو بیوی زینب نے فرمایا اے میرے چچا کے بیٹے تم پر بھی سلام ہو حسد عبداللہ نے کہا کہ شریعت میں ہے کہ جب بھی امام پہ مسئی بتائے تو صدقہ نکالا کرو زینب میں اپنے ساتھ صدقہ لے کے آیا ہوں یہ اگر میرے امام حسین حسین پہ کوئی مسئی بتائے تو اس محمد کو اپنی طرف سے قربان کرنا بس جناب زینب نے آن اور محمد کو کافلے میں شامل کر دیا اور یہ کافلہ عشق تو محرم کو گربلا پہنچا تاریخ نے لکھا ایک شہزادے کی عمر گیارہ سال تو دوسرے شہزادے کی عمر نو حرم کی رات بی زینب نے اپنے بچوں کو طلب کیا اور کہا اے میرے عون محمد تم زینب کے بیٹے ہو اور تمہارا مامو حسین فاطمہ کا بیٹا ہے کل تمہیں اپنے امام کے قدموں پہ قربان ہونا ہے میں نے اور تمہارے بابا نے تم دونوں کو اپنے امام پہ صدقہ کر دیا آن محمد دیکھنا کل اپنی ماں اور باب کو سرخرو کرنا بس دس محرم کا سورج تلو ہوا جب بنی حاشم کے قربان ہونے کی باری آئی بیوی زینب نے دستی عدد کو جوڑ کے عرص کیا اے میرے مولا حسین میرے شہزادوں کو سب سے پہلے شہادت کی اجادت تھی امام حسین نے فرمایا زینب صبر کرو مختلف جوانوں اور بچوں کے لاش آتے رہے پھر بھی زینب بار بار اپنے اون محمد کو دیکھ یہ فرماتی رہی اے اون اے محمد تم ابھی تک زندہ ہو جاؤ اپنے اماموں سے اجادت لو وہ لنے بچے بار بار اپنے آقا کے پاس آگے اجادت طلب کرنے لگے بالاخر امام حسین نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا جاؤ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ بس جیسے ہی ان کو شہید ہونے کی اجادت ملی بی بی زینب نے اپنے بچوں کو بلایا اور وسیعت کی اے میرے آقا کا بچہ اسغر پیاسا ہے اور جب زین کو چھوڑ کے زمین کی طرف گرنا تو اپنے آقا حسین کو آواز نہ دینا میرا بھائی حسین سب سے لے کی اب تک لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے یاد رکھنا تم حسین کے قدموں پر صدقہ کیے گئے ہو جیسے ہی علی کے نواسے میدان میں آئے فوجی یزید میں گوھرام پر پہ ہو گیا ایسا لگا جیسے علی اور جعفر میدان میں اتر آئے ہوں سنکڑوں یزید کی فوج کی بڑے بہتروں کو فن نار کیا جب یزید کی فوج دی دیکھا کہ یہ علی کے نواسے ہیں جعفر کے بوتے ان کو قتل کرنا آسان نہیں تو کسی نے کہا سادات کی خیموں میں آگ لگ گئی تم ابھی تک لڑ رہے ہو بس وہ بچے خیموں کی طرف دیکھتے ہیں اور ظالموں نے وار کر دیا کہیں آن کلاشا گرہ کہیں محمد کا فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا سادات کی خیموں میں مات بچ گیا امام حسین بی بی زینب کے قریب آئے اور کہا عون محمد شہید ہو گئے بی بی زینب نے سنا اور کہا اے اللہ ہماری قربانی قبول فرما امام حسین کی آنکھیں بھر آئی بس بی بی زینب نے جیسے ہی امام حسین کے آنکھوں میں آنسو دیکھے اپنے ردا سے امام حسین کے آنسو پہنچے اور کہا بھائی مجھے اپنے بچوں کے قتل ہونے کا دکھ نہیں دکھ ہے تو اس بات کا کہ آپ کی آنکھیں نم نہ ہو میرے ہزار وں پہ سید زادیاں اپنے اپنے بچوں کی لاشوں پر بیٹھ کے رو رہی ہیں لیکن دو لاش ایسے تھے جس بھی کوئی نہ تھا شمرہ کے امام سجاد سے کہنے لگا اے سجاد یہ دو بچے بے وارس پڑے ہوئے ہیں کیا ان کی ماں مر چکی ہے بس یہ کہنا تھا امام سجاد رونے لگے اتنے میں بی بی زینب کی آواز آئی کہ کاش ان کی ماں مر چکی ہوتی لیکن کربلا میں زینب زینب بنت علی بن کے نہیں بلکہ فاطمہ بن کے آئی ہے حسین کی ماں بن کے آئی ہے اپنے حسین کی لاش کو چھوڑ کے میں اپنے بیٹوں کی لاش دین پہ قربان کرتی اللہ کی رضا کو تسلیم کرتی سلام ہو کربلا کے شہید آن محمد پر سلام ہو کربلا کی مظلوم بیویوں پر سلام ہو اللہ کے رسول کے مظلوم گھرانے پر سن کیا رائج امام حسن علیہ سلام دیکھتی ہے کہ ان کی والدہ ان کے بابا کو بلاتی ہے اور وسیعت کرتی ہے اے علی میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ میرا حسین کرب و بلا کے میدان میں تین دن کا پوکھا پیاسا بھی جرم و خطہ قتل کیا جائے گا علی نہ اس وقت تم ہوگے نہ میں ہوں گی نہ حسن ہوگا میرے حسین کی نصرت کوئی نہیں کرے گا بس یہ سننا تھا امام حسن علی نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں کرب و بلا کے لئے سوغات رکھوں گا اپنے بھائی حسین پہ قربان کروں گا وقت گزرا امام علی علی نے سنی اور نواسہ رسول کو ایک پھول جیسا بچہ عطا کیا جس کو زمانہ آج بھی قاسم ابن حسن کہتا ہے وقت گزرتا رہا جب اہل بیعت کے دشمنوں نے امام حسن کو زہر دیا امام حسن بستر شہادت پہ آئے ننی سے قاسم کو بلاتے ہیں اور اپنی بیوی فرواہ کو طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے فرواہ میرا بھائی حسین مجھ سے بھی پناہ پیار کرتا ہے مجھے پتا ہے کہ ان قریب حسین پہ ایسا وقت آئے گا جب حسین کا پورا زمانہ دشمن بن جائے گا فرواہ ہر ایک ماں اپنا اپنا بیٹا حسین کے قدموں پہ قربان کرے گی فرواہ میرا بھائی قاسم کے لیے تمہیں اجازت نہیں دے گا میں ایک تعویز تمہیں لکھ کے دیتا ہوں جب گرب و پلا میں ہمارے قاسم کو شہادت کی اجازت نہ ملے تو میرے بھائی حسین سے کہنا کہ یہ تعویز کھول کے پڑھ لے بس آ گیا وہ زمانہ جب حسین کے خون کی پوری دنیا پیاسی بن گئی دس محرم کے دن عزیز و اقارب شہید ہونے لگے امام حسن کا شہزادہ بھار بھار اپنے چاچا حسین کے پاس آتے ہیں اور دستی عدب کو جوڑ کے ارز کرتے ہیں چاچا حسین مجھے بھی اچھا دیں تاکہ میں بھی اللہ کے دین بھی قربان ہو جاؤں امام حسین رو کے فرماتے ہیں اے قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو تمہیں میں کیسے نظروں سے جدا کروں بس جیسے ہی اس پریشانی کو جناب قاسم کی والدہ نے محسوس کیا تو قاسم کو بلایا اور کہا اے قاسم تمہارے بازو پہ ایک تعویز بندہ ہے اس تعویز کو کھولو جب تم یہ تعویز اپنے چچا کو دکھاؤ کہ تمہیں اجازت مل جائے گی شہداد اے قاسم اس تعویز کو کھول کے امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں امام حسین تعویز کو کھول کے پڑھتے ہیں اس میں تحریر تھا اے میرے بھائی حسین قاسم کو میں نے کربلا کے لیے مانگا تھا اسے اجازت دو تاکہ یہ بھی اللہ کے دین پہ قربان ہو جائے بس یہ پڑھنا تھا امام حسین شہزادہ قاسم کا چہرہ چومتے اور فرماتے ہیں جاؤ قاسم اللہ کے دین بڑے بڑے بہات اور فرماتے رہونے لگے اتنے بھی کسی نے کہا کہ آج تک علی کے خاندان سے کوئی جیت سکھا ہے آؤ مل کے حملہ کرتے ہیں بس ایک طرف آداروں کی فوجتی اور ایک طرف حسن کا وہ ننہ شہزادہ کسی نے دیر چلا ہے کسی نے نیزے بس آواز آئی چچا حسین بس امام حسین ظلف اکار لیکن میدان میں آئے امام حسین کو دیکھنا تھا فوج عشقی بھاگ گئی امام حسین جیسے ہی میدان پہنچے کاسم کو ڈھوندا کاسم کی لاش کو نہ پایا کہیں سے کاسم کا پاؤ ملتا ہے کہیں سے کاسم کا سینہ ملتا ہے کہیں سے کاسم کا سر ملتا ہے امام حسین نے اپنی عبا میں اپنے بھتیجے کے ٹکڑوں کو چنا اور خیمے میں آئے بی بی فروا نے کہا اے وقت کے امام بتائیں میرا شہزادہ کیسے قربان ہوا امام حسین نے اِنہ اللہ و اِنہ علیہ راجعون پڑھا اور اپنی ابا کھول کے دکھائی کہ فروا کربلا میں تمہارے قاسم کی قربانی تاریخ یاد رکھے گی سب کے جسم کو تو مجھے اٹھانا پڑا لیکن تمہارے پیٹے کی لاش میں نے کربلا کی زمین سے ایسے چنی ہے جیسے کوئی باغوان باغ سے بھول تاریخ نے لکھا امام علی علی سلام ہر رات ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی دربار میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں میرے غریب حسین کی مدد کرے اللہ نے غازی اباس علمدار کا ظہور کیا امام علی علی سلام اور بی بی کا بیٹا ہے اور عباس تو اس علی کا بیٹا ہے کبھی بھی اپنے آپ کو حسین کا بھائی نہ سمجھ نہ ایک غلام کی طرح ہمیشہ حسین کی خدمت کرتے رہنا جو حسین کہے عباس وہ کرتے رہنا بس تس محرم کے دن جب کرب بلا میں ہر ایک شہید امام حسین کے قدموں میں قربان ہوتا رہا تاریخ نے لکھا حضرت عباس الامتار اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں اور بچوں کو قربان کر دیتے ہیں اور بار بار نواسہ رسول کے قدموں میں بیٹھ کے کہتے ہیں اے میرے آقا حسین اس غلام کو بھی اجازت دو امام حسین جیسے ہی امام حسین سے مل کے باہر آئے تو دیکھا بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب عباس کے قریب آئی اور کہنے لگی چچا عباس میرے اسگر نے تین دن سے پانی نہیں پیا غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا خالی مشکیزے کو دیکھا فرمانے لگے اے میری آقازادی میرے مولا حسین سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے کے آؤں بس ہی بھی سکینہ غازی عباس کو لے کے امام حسین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بابا چچک اجازت دو نہر سے پانی لے کے آئے امام حسین نے غازی عباس کے چہرے کو دیکھا ایک آہ بھری اور فرمایا سکینہ عباس جاؤ میری بہن زینب کے پاس اگر میری بہن عباس کو اجازت دیتی ہے تو عباس تم چلے جانا غازی عباس اور معصوم سکینہ بی بی زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں سلام ہو رسول اللہ کی نواسی پر بی بی زینب جیسے ہی باہر آئے دیکھیں غازی عباس علمدار غلام کی طرح زمین پہ بیٹھے بی بی زینب نے فرمایا بھائی عباس کیا کہنا چاہتے ہو غازی عباس نے فرمایا اے میری آقا عزادی اس غلام نے زندہ کی بھر آپ سے کچھ نہیں مانگا آج کچھ مانگنے آیا ہے آقا عزادی زینب نے فرمایا عباس حکم کر جناب عباس رو کے کہتے ہیں اے رسول اللہ کے نواسی تین دن سے خیام میں پانی نہیں بچے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں اس غلام کو اجازت دیں کہ یہ میدان میں جا کے پانی لے کے آئے جیسے جناب سے وسیعت کی تھی کہ آئے زینب کوفہ اور شام کی گلیوں سے تجھے بے پردہ کر کے رسیوں میں باندھ کے پھرایا جائے گا میں نے بابا سے کہا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے آئی گی لیکن عباس آج میں سمجھ گئی کہ میں قہدی بھی بنوگی لوگ مجھے پتھر بھی ماریں گے بس جناب عباس کو اجازت ملی غازی عباس مشق اور علم لیے نہر کی طرف پڑھتے ہیں تاریخ نے لکھا شیر کی طرح حملہ کرتے ہیں فوجی عشقیہ بھاگنا شروع کر دیتی ہے غازی عباس علم دار علم کو نہر پہ لگا کر بی بی سکینہ کے خالی مشقیزے کو پانی سے بھرنا شروع کرتے ہیں تاریخ نے لکھا غازی عباس نے چلو میں پانی بھرا پانی کو دیکھا پھر خیام کو دیکھا معصوم سکینہ اور علیہ سغیر کی پیاس کو یاد کیا اور پانی کو نہر میں پھینک دیا اتنے میں جناب عباس دیکھیں کہ آپ کا گھوڑا حسرت کی نگاہ سے آپ کو دیکھ رہا ہے غازی عباس نے کہا اے میرے گھوڑے تو بھی تین دن سے پیاسا ہے نہر کے سامنے ہے پانی پی لیں گھوڑا اپنی زبان میں کہنے لگا اے میرے آقا آپ میرے مالک ہیں آپ نے بھی جب تُو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پی سکتا تو میرا آقا حسین تین دن سے پیاسا ہے اس سے پہلے میں کیسے پانی پیو بس مشکیدے کو بھر کے خیموں کی طرف بڑھنا چاہا شمرو عمر بن سعید نے یہ دیکھا کہ کچھ بھی ہو جائے خیموں تک پانی نہ خیموں کی طرف بڑھتے ہیں تو فوجی عشقیہ غازی عباس کا نشانہ لیے تین چلانا شروع کر دیتی ہے بس غازی عباس کی صرف یہی تمنہ تھی کہ کیسے بھی کر کے پانی اپنی آقا ازادی سکینہ تک پہنچ بس ان تیروں کی پارش میں جناب عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں کسی ظالم نے چھپ کے وار کیا جناب غازی عباس کا ایک بازو کلب ہو گیا مولا عباس نے علم اور مش کو دوسرے ہاتھ میں تھاما اور خیموں کی طرف پڑھ رہے ہیں کسی ظالم نے چھپ کے وار کیا اور جناب غازی عباس کا دوسرا بازو بھی کلب ہو گیا بس جناب عباس مش کو اپنے موں میں سبھال کے خیموں کی طرف پڑھ رہے ہیں ہزار تیروں کی بارش جناب غازی عباس کے جسم پہ ہو رہی ہے تاریخ نے لکھا غازی عباس کے چہرے پہ جسم پہ تیر لگنا شروع ہو گئے ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں لگا جیسے ہی تیر مش کو لگے اور مش سے پانی بہنا شروع گیا غازی عباس نے بہتی ہوئی مش کو دیکھا خیموں کی طرح مو کر کے کہا میرے مولا مجھے معاف کر دا اتنے میں کوئی ظالم جناب غازی عباس کے سر پہ وار کرتا ہے اور جناب عباس کھوڑے کی زین سے زبی پہ آتے ہیں وہاں یہ منظر جب امام حسین علیہ سلام نے دیکھا اور نہر کی طرف پڑھنا شروع کیا جناب عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں اتنی دیر میں جناب عباس فرماتے ہیں اے میرے مجھے معاف کرنا میں نے کوشش تو بہت کی لیکن میں اپنی شہزادی سکینہ تک پانی نہیں پہنچا سکا امام حسین نے فرمایا عباس اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سعداد پیاسے رہ کر اللہ کے دین پہ قربان ہو جائیں اور ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے عباس میرے بھائی حکم کر جناب غازی عباس نے فرمایا اے میرے مولا میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی تھی آج میں اس جہان کو چھوڑ رہا ہوں اے میرے مولا میری خواہش ہے کہ میں آخری وقت میں آپ کی زیارت کرو لیکن میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے اے میرے مولا اگر زہمت نہ ہو تو میری ایک آنکھ سے خون کو صاف کرے تھا کہ میں آپ کی زیارت کرو اللہ گواہ ہے میں آپ کو کبھی تکلیف نہ دیتا اگر اس غلام کے بازو سلامت ہوتے بس امام حسین نے غازی عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا غازی عباس نے اپنے آقا حسین کی زیارت کی پھر امام حسین نے فرمایا عباس ایک میری بھی خواہش ہے پھوری زندگی تو مجھے آقا حسین مولا حسین کہتا رہا عباس آج مجھے بھائی کہ بلا جناب عباس مدینے کی طرف مو کرتے ہیں اور چیخ کے روتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میری ماں مجھے معاف کر نا کہ یہ خلا اپنے آقا کو بھائی کہنے جا رہا ہے بس جناب عباس دار الفنا سے دار الفقہ کی طرف کوچ کرتے ہیں فوج سوار کیا جا رہا تھا سب کے سر نیزے پہ سوار کی جناب غازی عباس علمدار کا سر کٹا جسے نیزے پہ سوار کرے نیزے سے گر جائے فوج یزید حیران ہو گئی کہ سارے سر نیزے پہ کھڑے ہیں یہ سر کیوں نہیں بلند ہوتا امام سجاد سے پوچھنے لگے امام سجاد غازی عباس کے سر کے قریب آتے ہیں اور فر باتے ہیں چچا عباس یہ ظالم پوچھتے ہیں کہ تمہارے چچا کا سر میزے پہ کیوں نہیں سوار ہوتا غازی عباس کے سر سے آواز آئی اے میرے مولا سجاد میری آقا زادی بے پردہ کھڑی ہے میں نے کبھی رسول اللہ کی نواسیوں کو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا آج کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا سر ان کے سر سے بلند اتنے میں شمر کہتا ہے عباس کے سر کو گھوڑے کی ظلفوں سے باندھو بس جناب عباس کے سر مبارک کو گھوڑے کی ظلفوں سے باندھا اور رسول اللہ کی نواسیوں کو قید کر کے شام کی طرف لے کے گئے سلام ہو غازی عباس علمدار کی وفا پر سلام ہو رسول اللہ کے خاندان کے ہر فرد پر جو اسلام کے لیے ہر ظلم برداشت کرتے رہے سلام ہو ان لوگوں پر جو حضرت غازی عباس علمدار کا علم آج بھی اپنے گھر میں لگاتے ہیں دس محرم کے دن جب امام حسین علیہ سلام کے ساتھی اصحاب اولاد شہید ہونے لگے جناب عباس بار بار امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور دستی عدب کو چوڑ کے عرص کرتے ہیں اے میرے مولا ان کوفیوں اور شامیوں کی کیا اوقات کہ آپ کا پانی بند کریں آپ کی اولاد کو قتل کریں مجھے اجازت دیں اس فوج یزید کو عصر سے پہلے فرنار کر دوں امام حسین نے فرمایا عباس میرے نانا نے مجھے کہا تھا کہ تیرے خون سے اسلام بچے گا بانی حاشم کا صبر دیکھے گی عباس صبر کر جناب عباس اپنی وفا کو آنکھوں میں دھمائے دیکھتے رہے اور لاشیں اٹھاتے رہے اتنی دیر میں ننے ننے ہاتھ لے بیوی سکینہ جناب عباس کے پاس آئی اور کہنے لگی چچا عباس تین دن گزر گئے میں نے پانی نہیں پیا چچا میں سب کی پیاس دیکھ کے صبر کرتی رہی اگر اس گھر کو پانی نہ ملا تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا چچا عباس دھوڑا سب پانی لے کے آئے تاکہ میں عصغر کو پلاؤ شاید میرا عصغر چند دن اور زدہ رہ جائے بس یہ کہنا تھا جناب عباس کی آنکھیں نم ہو گئی ننی شہدادی کو لے کے امام حسین کی خدمت میں آئے اور عرض کنی لگے اے میرے آقا آپ نے صبح سے اب تک مجھے جنگ کی اجازت تو نہ دی لیکن ان بچوں کی بیاس مجھ سے اب نہیں دیکھ جاتی یا تو دعا کریں میں مر جاؤ یا تو مجھے اجازت دیں تھا کہ میں نہر سے ان کے سکینہ کو کہا سکینہ جاؤ میری آقا زادی سے کہے ان کا غلام آیا ہے بی بی سکینہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو لے کے جیسے ہی خیمے کے در پہ آئی جناب عباس نتست عدب کو جوڑ کے عرص کیا اے میری آقا زادی مجھے اجازت دیں تا کہ میں نہر سے پانی لے کے آؤ ساری بچے تڑپ رہے میری شہزادی مجھے اجازت دی بس یہ کہنا تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہ رونے لگی جناب عباس نے دست عدب کو جوڑ کے عرص کیا اے میری آقا زادی اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو معاف کیجئے بی بی زینب نے فرمایا عباس تم سے کوئی ستاخی نہیں ہوئی مجھے اپنے بابا کا زمانہ یاد آگیا میرے بابا نے کہا تھا زینب ایک وقت آئے جب تمہیں قائدی بنایا جائے گا تمہیں رسیوں میں قائد کر کے بازاروں میں پھر آیا جائے گا بے پردہ کر کے تمہیں پتھر مارے جائیں گے تمہیں کہتی تھی بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے جائے گی عباس آج مجھے پتہ چل گیا کہ میں بازاروں میں بھی جاؤں گی میں قیدی بھی بنو گی مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے بس جناب عباس کو علم کو تھاما اور میدان کی طرف روانہ ہوئے جیسے ہی بنی حاشم کا چاند نہر فرات کی طرف بڑھا فوج یزید میں کوہرام برپا ہو گیا سب کہنے لگے کہ حسین کی خیموں تک اگر پانی پہنچ گیا تو ان پہ فتح حاصل کرنا نام ممکن ہوگا رکو عباس کو جناب عباس شیر کی طرح وار کر کے چیر کے سب کو نہر فرات پہ پہ خیم فرات پہ قبضہ کیا مشک کو بھرنا شروع کیا جناب عباس بانی بھرتے رہے اپنے گھوڑے کو دیکھا تو وہ حسرت کی نگاہ سے جناب عباس کو دیکھ رہا ہے تو غازی عباس نے کہا اے میرے گھوڑے تو بھی میری طرح تین دن کا پیاس ہے پانی کیوں نہیں پیتا اتنے میں گھوڑا رونی لگا اور رو رو کے اپنی زبان میں کہنے لگا اے میرے آقا مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسے ہیں پہلے آپ پانی پیئیں اس کے بعد میں پانی پیوں گا بعد جب یہاں تک پہنچی جناب عباس زاروں کتار رونے لگے اور کہنے لگے اے میرے گھوڑے تو اپنے آقا کے بغیر پاری نہیں پیتا ذرا یہ تو سوچ میرا آقا حسین تین دن سے پیاس آئے ان کے بچے پیاسے ہیں اگر میں پانی پی لوگا تو حسین کی ماں کو کیا مو دکھاؤں گا بس مشک بھرتی رہی جناب عباس کے ہاتھوں کو پانی لگا جیسے ہی جناب عباس کے بازو پانی میں جاتے ہیں جناب عباس کہتے ہے اے میرے اللہ ان ہاتھوں کو پانی حسین کے بچوں سے پہلے پہنچا ہے جب میں حسین سے بلو یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو بس شہنشاہ وفا مشک کو بھر کے علم کو لے کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں فوجہ یزید میں ہلچل مچ گئی ہر کوئی یہ کہنے لگا جو قریب جائے گا وہ فرنار ہوگا دور دور سے تیر چلاو پھالے پھینکو نیزے بھینکو کچھ بھی ہو جائے بس پانی خیمے تک نہ جائے بس ہزار و تیر جناب عباس پہ چلا دیئے جناب عباس تیز تیز خیموں کی طرف بڑھنے لگے بس ایک امید تھی کچھ بھی ہو جائے بس سکینہ تک تانی پہنچے بس اتنے میں کسی ظالم نے جناب عباس کے بازو کا نشانہ لیا ایک بازو پہ تیر لگا جناب عباس کا ایک بازو کلم ہو گیا جناب عباس مشک و علم دوسرے بازو میں تھی تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے ہیں کسی ظالم نے دوسرے بازو کا نشانہ لیا جناب عباس کا دوسرا بازو بھی کلم ہو گیا جناب عباس نے مشک اور علم اپنے دانتوں میں سمال اور تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے ہیں اتنے میں کسی نے جناب عباس کے چہرے کا نشانہ لیا اور ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں آل گا بس جناب عباس ابھی چلی رہے ہیں کسی ظالم نے بار کرتا ہے جناب عباس گھوڑے کی زیر سے زبی پی آتے وہاں خیموں میں امام حسین اور بی بی زینب دور سے جناب عباس کی علم کو دیکھ رہے ہیں کہ علم کبھی دائیں علم کبھی بائیں جب علم گرنے لگا تو بی بی زینب نے کہا اے اللہ آج ان ظالموں نے اسلام کا پرچم گرا دیا ہے اے میرے اللہ ایسی قوم بنا جو غازی کا پرچم بلند کرے اسلام کا پرچم گھر گھر لگائے مولا حسین نے جیسے علم کو گرتے ہوئے دیکھا دوڑتے ہوئے جناب عباس کے پاس گئے جیسے ہی قریب جاتے جناب عباس کے سر مبارک کو اپنی گھوت میں رکھتے ہیں اتنی دیر میں جناب عباس ارس کرتے ہیں اے میرے آقا مجھے معاف کرنا میں نے کوشش تو بہت کی لیکن سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا امام حسین نے فرمایا عباس اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاسے مارے جائیں تاکہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے جناب غازی عباس نے کہا اے میرے مولا میرے زندگی میں آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں تھی اگر آپ کی جادت ہو تو آج کچھ کہنا چاہتا ہوں امام حسین نے رو کے کہا عباس مانگ میرے بھائی کیا چاہیے جناب عباس نے فرمایا اے میرے آقا میں نے اپنی والدہ سے سنا تھا کہ جب میں پیدا ہوا سب سے پہلے آنکھیں کھول کے آپ کی زیارت کی اے میرے آقا آج میں یہ جہان چھوڑ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کرو لیکن میرے مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے میرے آقا اگر آپ کو تکلیف داؤ تو میری آنکھ سے خون صاف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکو امام حسین نے جناب عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا جناب عباس نے جی بھر کے اپنے آقا حسین کی زیارت کی ابھی زیارت کر ہی رہے تھے امام حسین نے فرمایا عباس میری بھی ایک خواہش ہے جناب عباس نے فرمایا جی میرے آقا حکم کریں امام حسین نے فرمایا عباس بچپن سے لے کے آج تک کبھی تم نے مجھے آقا کہا کبھی مولا کہا کبھی سردار کہا کبھی سید کہا عباس آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھائی کہ کے بلاو بس یہ سننا تھا جناب عباس رونے لگے اور روتے روتے مدینے کی طرف مو کیا اور کہا اے میری ماں دیکھ آج ہماری آقا آزادی کا بیٹا کیا کہتا ہے کہا فاطمہ کا بیٹا کہا قدیز کا بیٹا بس یہ کہتے کہتے جناب عباس نے امام حسین کے قدموں پہ سر رکھا اور امام حسین نے فرمایا سلام ہو شہنشاہ وفا جناب عباس علمدار پر جب تس محرم کے دن ہر ایک شہید اپنے آپ کو رسول اللہ کے نواسے کے قدموں میں قربان کرتا گیا تاریخ نے لکھا ہم شکل رسول علی اکبر بار بار امام حسین کے پاس آکے عرض کرتے تھے اے نواسہ رسول مجھے حکم دے میں بھی میدان میں جاؤں لیکن کوئی نہ کوئی امام حسین کے ساتھیوں سے آکے کہتا تھا اے رسول اللہ کے نواسے علی اکبر کی شہادت ہم نہیں دیکھ پائیں گے پہلے ہمیں اجادت دیں جب کرب بلا کے میدان میں کوئی بھی نہ رہا اتنی دیر میں علی اکبر قریب آکے کہتے ہیں بابا حسین اب اپنے اس بیٹی میں اس کو بھیج رہا ہوں جو سیرت و صورت میں تیرے محبوب کی شبیہ ہے یا اللہ مجھے جب بھی تیرے محبوب کی زیارت کا شوق ہوتا میں اکبر کی زیارت کر لیتا تھا اے اللہ تیرے دین پہ میرے اکبر کو قربان کرتا ہوں پھر آپ نے فرمایا اکبر جاؤ خیموں میں الودا کہ کے میدان میں چلے جانا علی اکبر جیسے ہی آخری سلام کرنے خیام کی طرف آتے ہیں تاریخ نے لکھا بیویوں کی خیموں میں قیامت برپا ہو جاتی ہے بس شبیح پیمبر میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو دیکھو میرا چہرہ اللہ کے رسول کی شبیح ہے تمہارے ہاتھوں میں جو پرچم بلند ہے اس پہ لا الہ محمد رسول اللہ لکھا ہے ہاں وہی محمد میرا نانا ہے یزید حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا ہے کیسے مسلمان ہو کلمہ نبی کا پڑھتے ہو اور اسی رسول کے دین کو تسلیم نہیں کرتے اپنے آنکھیں کھول کے دیکھو ہم نے کیا جرم کیا ہے اتنے میں فوج یزید کہتی ہے کہ اکبر کی بات نہ سنو اکبر پہ حملہ کر دو تاریخ نے لکھا فوج یزید کے بڑے بہدر جیسے ہی اکبر کے سامنے جاتے ہیں شیر کی طرح علی اکبر ان کو کھیر لیتا ہے اور کہیں سے کوئی حملہ کرتا ہے کہیں سے کوئی تیر چلاتا ہے کہیں سے کوئی نیزہ پھیکتا ہے ایک ظالم علی اکبر کے قریب جا کے علی اکبر کے کلیجے میں برچی کو مار دیتے ہیں اس برچی کا لگنا تھا علی اکبر خیموں کی طرف مو کر کے کہتے ہیں بابا حسین اکبر کا سلام قبول کرنا جیسے ہی علی اکبر گھوڑے کی زی سے زمین کو آتے ہیں امام حسین اللہ کی دربار میں کہتے ہیں میرے خالق میرے اکبر کی قربانی قبول کرنا تیرے اس حسین کو اکبر کے بعد نظر نہیں آتا زمین کربلا میں رسول اللہ کا نوازہ اللہ کی دربار میں فریاد کرتے کرتے جیسے ہی بیٹے اکبر کے پاس پہنچے دیکھیں علی اکبر کا جسم خون میں رنگین اور آپ مسکرا کے کہہ رہے ہیں بابا حسین میری قربانی قبول ہوئی امام حسین آسمان کی طرف دیکھ کہتے ہیں ہاں اکبر تیری بھر رہے ہیں امام حسین نے فرمایا بیٹا کیسے سینے میں تکلیف ہے علی اکبر کہتے ہیں بابا میرے سینے میں ایک ظالم نے برچی ماری اور پیچھے سے برچی کو توڑ کے کہا اب دیکھتے ہیں حسین اس برچی کو کیسے نکالتا ہے امام حسین آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے دادا ابراہیم دیکھ نہ میری آنکھوں پہ پٹی ہے اور نہ ہی میرے اسماعیل کے ہاتھ بندے ہیں اے میرے اللہ میرے اس اسماعیل کے قربانی کو قبول کرنا فوج یزید دور سے رسول اللہ کے نواسے کو دیکھ ہس رہی تھی امام حسین نے ایک ہاتھ زمین کرولا پہ رکھا ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا برچی کو پکڑا اور جیسے ہی برچی کو نکالا تو برچی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا قلی جاوی امام حسین کے ہاتھ میں آ گیا امام حسین آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میرے اکبر کی قربانی قبول کرنا اس میرے اکبر سے زیادہ اس سبی پہ مجھے کوئی پیارا نہ تھا اے اللہ تیرے دین پہ اگر تو مجھے ہزاروں اکبر دیتا تو میں حسین وہ سارے اکبر تیرے اسلام پہ قربان کر دیتا سلام ہو رسول اللہ کے نواس حسین ابن علی پر سلام ہو ہم شکل پیمبر شہزاد علی اکبر پر امام حسین علیہ سلام اللہ کے رسول سے بے پناہ پیار کرتے تھے تاریخ نے تحریر کر دیا کہ آپ اللہ کے محبوب کے سینے پہ سوتے تھے اور اللہ کے رسول بار بار حسین کے لیے فرماتے تھے کہ حسین و منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ کے رسول کی رہلت کے بعد امام حسین اپنے نانا کو بے پناہ یاد کرتے تھے بس ننی سے ہاتھ اٹھا کر امام حسین نے اللہ کی دربار میں التجا کی کہ اے میرے اللہ تیرے محبوب جیسا ہو بس امام حسین کی دعا اللہ کی دربار میں قبول ہو گئی اور اللہ نے امام علی کی شہدت سے سات سال پہلے گیارہ شابان تینتیس ہجری کو بی بی امی لیلہ بنت ابی مرہ سے اللہ نے امام حسین کے آنگن میں دوسرا پھول کھلا دیا تاریخ نے تحریر کر دیا کہ اس شہزادے کی صورت اور صیرت اخلاق بولنا دیکھنا ہو بہو رسول اللہ جیسا تھا امام حسین پہ بنا خوش ہوئے کہ میری دعا اللہ نے قبول کر لی اتنی دیر میں آپ کی پیاری بہن زینب بنت علی آپ کی خدمت میں آئی اور زینب اپنی بہنوں سے بے پناہ پیار کرتی تھی آپ نے فرمایا اے میری بہن حکم کرو بی زینب نے فرمایا بھائی اللہ نے آپ کو علی اکبر عطا کیا ہے بھائی میں چاہتی ہوں کہ اس شبیعہ پیمبر کی پرورش میں کروں بس یہ کہنا تھا امام حسین مسکرانے لگے اور فرمانے لگے اے زینب اکبر کے لیے اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ ثانی زہرہ اس کی پرورش کرے لیکن بس امی لیلہ سے ایک مرتبہ پوچھ لو بس یہ کہنا تھا بی بی امی لیلہ ہاتھوں کو جوڑے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرص کرنے لگی اے علی اکبر کی پرورش بی بی زینب فاطمہ زہرہ بن کے کرنے لگی اور جنگ کے آداب جناب عباس علی کی طرح سکھاتے رہے اور یوں دن گزرتے رہے اور یہ شہزادہ زمانہ بلوہیت تک آپ کی عمر مبارک ابھی اٹھارہ سال تک ہی پہنچی تھی کہ یزید نے آپ کے اپنے اپنے بیٹے کو وسیعت کر رہی ہے کہ کل میدان میں حسین کے قدموں پہ قربان ہونا ہے ایک مرتبہ بی بی زینب علی اکبر کو بلاتی ہے سینے سے لگا کے فرماتی ہے اے میرے بیٹے کل تم کو اللہ کے دین پہ قربان ہونا ہے آج میں یہ چاہوں گی کہ تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور اسے اجازت لو جناب علی اکبر نے کہا اے میری ماں زینب کیا آپ میری ماں نہیں ہے بی بی زینب نے فرمایا اکبر میں تو تمہاری وہ ماں ہوں جس نے تمہیں پالا ہے لیکن جس نے تمہیں جناہ ہے وہ ماں بی بی ام جاؤ بیٹا اپنی ماں سے ملو اور اسے ماں کہ کے بلاو جناب علی اکبر روتے روتے اپنی ماں کے خیمے میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میری ماں آپ پر سلام ہو بی بی ام لیلہ رو رو کے کہتی ہے اے نوجوان کون ہو تم آج تک کسی جوان نے مجھے کرنے والی ماں آپ ہیں بس اتنا کہنا تھا بی بی ام لیلہ رونے لگی اور علی اکبر کو سینے سے لگا دیا اور کہا اے اکبر اللہ نے تجھے اتنا حسین کیا شبیعہ رسول بنایا میں اس قابل نہ تھی کہ تمہاری پرورش کر سکو بی بی ام لیلہ نے ایک سندوق کھولا اور کبھی چھے ماں کے بچے کے کپڑی دکھاتی ہے کبھی ایک سال کے بچے کے کپڑی دکھاتی ہے کبھی دو سال کے کبھی پانچ سال کے کبھی دس سال کے علی اکبر فرماتے ہیں اے میری ماں یہ کپڑی کس کے ہیں بی بی روکے کہتی ہے اے اکبر یہ میں نے سب تیرے لیے بنائے تھی بس بی امی لی نے کہا اے اکبر یاد رکھنا میں کنیز کی بیٹی ہوں اور میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ تمہارا بابا حسین جو فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہے جو جنت کا سردار ہے جو نبی کا نواسہ ہے ہمیشہ مجھ خوش سربانی دینا بیٹا کہ تیری ماں فاطمہ زہرہ کے سامنے سرخنو ہو جائے بس رات ڈھلنے لگی سورج تلو ہوا اور ازان علی اکبر سے فضا گھونج لگی امام حسین ابھی نماز پڑھی رہے ہیں کہ فوج یزین نے حملہ کر دیا ایک ایک مولا کا چاہنے والا شہید ہوتا رہا علی اکبر بار بار اجادت کے لیے آتے ہیں لیکن کبھی عباس کی بیٹے آجاتے تھے کبھی حر کے بیٹے آجاتے تھے کبھی حبیب آجاتا تھا کہ مولا ہماری سامنے ہم شکل پیمبر زوے ہو یہ ہم دیکھ نہیں سکے گی ہمیں پہلے اجادت دے میرے بابا اپنے بیٹے کو اجادت تھے کہ وہ بھی میدان میں جائے امام حسین نے نظروں کو اٹھایا چہرے کو دیکھا اور کہا اے اللہ ان لوگوں کے لیے گواہ رہنا کہ میں اب اس کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو سیرت و صورت میں تیرے محبوب جیسا ہے اے اللہ مجھے جب بھی تیرے محبوب کی یاد آتی تھی میں اکبر کے چہرے کو دیکھتا تھا اے اللہ میں نے تیرے دین پہ میرا یہ بیٹا ہمشکل رسول بھی قربان کیا مولا نے کہا اکبر جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی دونوں ماں سے الودا کہہ کے آنا تاریخ پہلے اتنی بلند آواز میں بی بیوں کے رونے کی آواز کسی نے نہ سنی تھی بس علی اکبر اجازت لے کے میدان جاتے ہیں فوجہ یزید کے بڑے بہدروں کو فن نار کرتے ہیں تاریخ نے تحریر کر دیا کہ فوجہ عشقیہ کو علی یاد آگیا پہلے حملے میں جناب علی اکبر کچھ کہنا چاہتے ہو علی اکبر دستی عدب کو جوڑ کی عرص کرتے ہے اے میرے بابا میں نے تین دن تک پانی نہیں پیا میرا مو خوشک ہو گیا ہے اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں کچھ دیر اور لڑ سکتا ہوں امام حسین کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمانے لگے اے اکبر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم بغیر پانی کے جنگ لڑیں اکبر لیکن تمہیں ایسا کرو میری زبان اپنے مو میں ڈالو ہو سکتا ہے تمہیں تھوڑا سا آرام لے جیسے ہی علی اکبر نے امام حسین کی زبان مو میں جام کوسر لے تمہارا انتظار کر رہے بس علی اکبر پھر سے میدان جاتے ہیں اور ہزاروں کی فوج کو فرنا اور کرتے ہیں فوج اشکیا کبھی شمر کبھی عمر بن سعاد کہتا کہ یہ عباس کا شاگرد ہے علی کا پوتا ہے اس سے فردن فردن جنگ نہیں ہوگی پورے لشکر کو کہ ہوگے مل کے حملہ کرے اور جو دور ہے ان سے کہو کہ تیر چلا ہے بس ایک طرف ہم شکلے پہ ہمبر تھا دوسری طرف ہداروں کی فوج تھی علی اکبر پر تیر چل گئے بھی چل گئے بھالے چل گئے اتنے میں کسی ظالم نے علی اکبر کے سینے پر بھرچی مال اور توڑ دی اور ہس ہس کے کہنے لگا دیکھتے ہیں کہ اب حسین یہ بھرچی کیسے نکالتا ہے علی اکبر صدا دیتے بابا میری مدد کرے امام حسین جب میدان آتے علی اکبر تک پہنچتے ہیں علی اکبر کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ علی بھرچی ماری ہے اور اس کے کہتا رہا کہ دیکھتے ہیں اب حسین کیسے نکالے گا بس وہ کلمہ کو دھو سے ہس رہے تھے اس غریب باپ کا تماشا دیکھ رہے تھے امام حسین نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا اے میرے دادا ابراہیم دیکھ میرا اسمائل میں کس طرح قربان کرتا ہوں نہ میرے آنکھوں پہ پٹی ہے نہ میرے اسمائل کے ہاتھ بندے ہیں امام حسین نے ایک ہاتھ زمین کربلا پہ رکھا ایک ہاتھ علی اکبر کے برچی پہ رکھا اللہ اکبر کہا اور برچی کو کھیچا جیسے ہی کھیچا اس برچی کے ساتھ جیسے پانی کے بغیر بچی تڑپتی ہے علی اکبر تڑپنے لگے امام حسین خون علی اکبر آسمان کی طرف بھینکتے اور کہتے اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرے اسلام کے لیے ہم شکل پیم پر قربان کر دیا میرا اکبر قربان کر دیا سلام ہو شہداد آئے علی اکبر پر شہداد آئے علی اکبر پر جب قرب و بلا میں امام حسین علی سلام کا پانی بند کر دیا رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تش کی صدا پلند کرنے لگے تاریخ نے لکھا تین دن رسول اللہ کے خاندان کا پانی بند تھا بس جب کرب و بلا کے میدان میں دس محرم کے دن ہر ایک شہید شہدت کا جہاں پی تھا گیا امام حسین علی سلام تنہا رہ گئے تو فوج یزید کے سامنے آکے حجت تمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں حل من ناصر ین سر نا ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا آسمان ہل گیا زمین تڑپ اٹھی فرشتے آگئے جنات کہنے لگے یا حسین ابن علی ہمیں حکم کریں امام حسین علی سلام نے فرمایا یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی لیکن افسوس تمام انسان رسول اللہ کے نواتے کی غربت پر ہسنے لگے اتنے خیمے میں ایک صغیر اپنے آپ کو جھولے سکرا دیتا ہے بی بی رباب نے امام حسین علی سلام کو بلایا اور دستی عدب کو جھوڑ کے عرص کرنے لگی اے نواتے رسول جیسے ہی آپ نے حلم ناصر ین سننہ کہا آپ کے اس شہزاد علی سغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا امام حسین علی سغر کا سر چومتے ہیں اور فرماتے ہیں اے رباب میں سغر کو پانی پلا کے آتا ہوں رسول اللہ کا نواصہ حسین ابن علی اپنے چھ ماں کے علی سغر کو گود ملے کے میدان کربلا آتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو تمہاری جنگ اگر ہے تو رسول اللہ کے اس نواصے سے ہے اس معصوم صغیر بچے نے تمہارا کیا بگڑا ہے اے لوگو تین دن سے اس چھ ماں کے بچے نے پانی نہیں پیا پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خوش ہو گیا ہے اے لوگو اس بچے کو پانی پلاؤ فوج حسین علیہ السلام نے علی اس غر کو بلند کیا اور فرمانے لگی اے اس غر مانگ اپنے نیرہ کی امت سے پانی مانگ امام حسین کا یہ کہنا تھا علی اس غر کے لب ہلے اور علی اس غر فرمانے لگی اے ظالموں میں تمہارے رسول کے گلشن کا چھوٹا سا نے لکھا علی اس غر کی صدا سے فوجی عشقی آہل نے لگی کوہرام برپا ہو گیا عمر بن سعاد اور شمر نے کہا کہیں فوجی یزید بغاوت پہ نہ اتر آئے حرملا تیر چلا حرملا کے پاس جو تیر جانوروں کے شکار کے لیے تھا تاریخ نے لکھا علی اس غر کا کار پہ لگی تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اس غر کو چیر کے امام حسین کے بازو پہ جا لگا تاریخ نے لکھا علی اس غر کے جسم سے خون اور دودھ بہ کر امام حسین کے ہاتھوں پہ گرا امام حسین خون علی اس غر ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی اگر اس ناحق خون کو ہم پگرایا روز محشر تک ہم اناج نہیں اگلیں گے امام حسین نے چاہا کہ اس خون کو آسمان کے حوالے کریں آسمان کہنے لگا اے رسول اللہ کے نوازے اگر اس خون کو ہماری طرف ٹھینکا ہم روز محشر تک بارش نہیں برسائیں گے کونے علی اسغر اپنے چہرے پہ لے کے آن گا اور اللہ کے سامنے سوال کروں گا کہ میرے اسغر کا کیا جرم تھا بس علی اسغر کی لاش کو ابا میں چھپائے جیسے ہی خیمے میں آئے بی بی رباب نے رو کے پوچھا اے مولا میرے بچے نے پانی پیا امام حسین علی سلام ابا کو علی اسغر کے جسم سے اٹھائے بی بی رباب چیخ کے کہنے لگی یا مولا جس نے ابار اسغر کو بارا کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی امام حسین نے فرمایا رزن بے قضائے ہی و تسلیم لے عمر ہی سبر کرو اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم ہر ظلم سہ کے اسلام کے لیے سبر کریں کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بچنا ہے آؤ رباب اسغر کی قبر پڑاتے ہیں امام حسین اور بی بی رباب خیمے کے پیچھے ایک جگہ پہ ظلف کار سے کھٹا کھوٹتے ہیں اور علی اسغر کو کربلا کی کرم زمین میں تدفیر کر دیتے بس جیسے ہی امام حسین کی شہادت ہوئی بی بیوں کے خیام جلائے گئے آل رسول کو لوٹا گیا سروں کو کٹا گیا تو عمر بن سعید نے کہا کسی ظالم نے کہا ایک سر رہتا ہے شمیر نے پوچھا کون سر اس ظالم نے کہا حسین ایک چھ ماہ کا بچہ لے کے آئے تھے ہم نے اس کو تیر مار کے شہید کیا تھا اس کا سر نہیں ملتا شمیر نے کہا دھونڈو زمین پہ نیزہ مارتے رہو یہیں کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا بس کربلا کی کرم زمین پہ فوج یزید نیزے مارتے مارتے علی اسغر کو ڈھونڈتی رہی تاریخ نے لکھا ایک جگہ نیزے کا لگنا تھا جیسے ہی نیزہ اوپر آئے علی اسغر کا جسم اس نیزے پہ سوار فوج یزید خوشی سے جھوم رہی تھی اور وہاں ایک ماں نے جیسے اپنے بچے کو نوکے سرہ پہ دیکھا مدیرے کی طرف مو کر کے کہا یا رسول اللہ دیکھیں آپ کی عبت ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا امام حسن علیہ السلام کے تین بیٹے تھے حسن مسنہ جو کربلا کے وقت بیمار تھے دوسرا شہزادہ قاسم اور تیسرا وہ غریب بچہ جس کے بارے میں دنیا کم جانتی ہے جس کا نام تاریخ نے اپنے دامن میں عبداللہ ابن حسن لکھا ہے بہت کم سن یہ کربلا کا شہید بار بار اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اے میری ماں سب بچے میرے آقا حسین میرے چاچا حسین پر قربان ہو رہے ہیں کیا محض قابل نہیں کہ اپنے چاچا حسین کے قدموں پر قربان ہو جاؤ تو بی بی عمرہ امام حسین کے پاس آکے عرض کرتی ہے کہ اے نواز رسول میری شہزادے کو بھی اجازت دیجئے تاکہ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے امام حسین نے کہا عبداللہ بہت ہی کم سن ہے یہاں تک تلوار تک اٹھا نہیں سکتے اس میرے بھائی کی نشانی کو رہنے دو بس جب کربلا میں سب شہید ہو گئے امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے اللہ لانت کرے شمر پہ جو امام حسین علیہ السلام کے گردن پہ چھوڑی رکھتے ہیں دار ہیں نواسہ رسول ہیں اگر میری چچا کو مار ڈا چاہتے ہو تو اس سے پہلے مجھے قتل کرو اور اپنا سر اپنے چچا حسین کے سر پہ رکھ دیتے ہیں شمر ہستا گیا حد عبداللہ کے بالوں سے پکڑا اور امام حسین کے سر سے پہلے امام حسن کے اس شہزادے کا سر کٹا سلام ہو کربالا کے اس ننی شہید عبداللہ ابن حسن پر جب اللہ نے اس زمین کو انسانوں کیلئے چنا تو جنات پہ یہ حکم نافذ کیا کہ وہ رات تک محدود ہو جائے اور دن کو زمین میں چھپ جائے لیکن افسوس جنات میرے سے کچھ نے اس بات کو تسلیم نہ کیا تو جنات اور فرشتوں کی جنگ ہوئی جس جنگ میں جنات کے کچھ قبائل نے ایلیہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور فرشتوں کے ساتھ جنات سے لڑنے لگے ان قبائل میں قبیلہ ازاز زیل قبیلہ قبیلہ اور میرا قبیلہ شامل تھا جس کو قبیلہ زافر کہتے جب اللہ کے کرم اور فرشتوں کی مدد سے ہم نے اور ایلیہ نے جنات پہ فتح حاصل کی تو زمین کا پٹوارہ ہو گیا جنات کو رات کے لیے اور انسانوں کے لیے دک کو رکھ دیا گیا پھر مجھے ایلیہ نے یہ ذمہ داری تھی کہ اتنی دیر پہ میرے پاس یہ خبر پہنچی کہ اولاد ایلیہ پہ آدم ذات ظلم کر رہے ہیں میں حیرت سے جب زمین نینوہ پہنچا تو دیکھا کہ میرے آقا کا بیٹا حسین اپنی گھوٹ میں اپنے جوان بیٹے کا لاش رکھ ہوئے ہے میرے مولا کا ایک ہاتھ زمین کربلا پہ ہے اور ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ بس اللہ اکبر کہ کہ مولا نے جیسے برچی کو نکالا اس کا جوان بیٹا تڑپ دیگا اکبر کے خون سے زمین کربلا رنگ دیگ ہو دیگی میرے مولا کا بیٹا فرمان لگا دیکھ دادا ابراہیم نہ میری آنکھوں پہ پٹی ہے نہ میرے سبائل کے ہاتھ بندے ہوئے ہے میری یہ قربانی اللہ کے دین کے لیے ہے اتنے میں میں ارز کرنے لگا اے ابو تراب کے بیٹے یہ آدم ذات ان کی کیا مجال کہ آپ کو رولائیں آپ کے بچے کو قتل کریں مجھے حکم دے میں لاکھوں جنات اپنے ساتھ لائے ہوں جس طرح سے میں نے اور میرے قبیلے نے جنات پہ فتح حاصل کی ان آدم ذات کو ان کی عقاد سے واقف کرائیں بس یہ کہنا تھا امام حسین نے فرمایا زافر ٹھہرو یہ شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ سبر کا امتحان ہے یہ زافر دیکھ یہ زمین بھٹنے کے لئے ابھی تیار ہے زافر دیکھ تجھ سے پہلے جنات کے قبائل نقام اور نکالہ اور نیہات اور نسم کے قبائل پہلے کھڑے ہیں جب میں نے ان کو مدد کے لئے نہیں کہا تو تم بھی صبر کرو اور دیکھو کہ اولاد آدم میں وہ جو اس نے کہا تھا کچھ خاص آئیں گے وہ خاص کیوں خاص ہیں میں دیکھتا رہا میری قوم روتی رہی اتنے میں میرے امام اپنے ننے بچے کو لے کے آئے اور آدم ذات سے کہنے لگی اے لوگو اس معصوم بچے کو دو بوند پانی پلا میرے دیکھا ابو تراب کا پوتا اور ارز کرنے لگا اے میرے مولا کے بیٹے مجھے حکم دیں یہ نہر فراد آپ کے قطبوں سے پاؤں امام حسین نے کہا زافر تو میری خوشی چاہتا ہے اور میں اس کی خوشی چاہتا ہوں اس کی خوشی یہ ہے کہ میں اور میری اولاد اس زمین کربلا میں کٹ جائیں ہماری لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں ہماری عورتوں کو پہ پردہ کر کے بازاروں میں پھر آیا جائے جب تک نبی کا خاندان اس رستے سے نہیں گزرے گا تب تک اللہ کا دین نہیں بچے گا میں دیکھتا رہا بار بار فریاد کرتا رہا امام حسین ایک ایک قربانی دیتے رہے میں مسلسل اپنے قبائل کے ساتھ تواف کربلا کرتا رہا اور ایک ایک لاش پہ آیا کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھا کبھی عباس کے بازوں کو دیکھا کبھی اور کے گلے کو دیکھا کبھی حبیب کے سر کو دیکھا بس اتنی تیر میں میرا مولا حسین وہی روپ تھا وہی چوش تھا وہی ذلف کار آدم ذات گھبرانے لگے کوئی یہاں بھاگنے لگا کوئی وہاں بھاگنے لگا جب ہزاروں کے لشکر نے علی کے شیر کے سامنے مات کھالی تو آدم ذات میں سے کسی نے کہا یہ علی کا بیٹا ہے چاروں طرف سے گھیر لو اور تیر بھالے نیزی دو سے پھینک کے مارو جو قریب جائے گا وہ فن نار ہوگا دور سے مارتے رہتے ہیں کبھی نہ کبھی تو حسین ضرور زین سے زمین پہ گھرے گا بس ہزاروں لوگوں نے میری بولا کے بیٹے پہ حملہ کر دیا اور کسی نے خیام کو آگ آواز غیب آئی حسین تو کامیاب ہوا بس اس آواز کہنا تھا فرشتی جن ہم بھی آولیا رونے لگے اور امام حسین نے رزن پہ قضائی ود اصلی بدل عبرہی کہ اور ظلف کار کو نیام بے رکھ دیا اتنی میں میں نے دیکھا میرا امام ایلی آگیا ان کے سر سے امامہ گر گیا میری شہزادی فاطمہ آگئی اللہ کا محبوب آگیا امام حسین گھوڑے کی زیر سے زمین پہ آئے سجدے میں سر ہے اللہ کا ذکر ہے سب دیکھنے لگے ایک عاشق اپنے معشق کو کس طرح سے راضی کر رہا ہے کسی میں حمد نہ تھی کہ کچھ کہ سکے اتنے میں ایک آدم ذات آیا اور ہس ہس کے کہنے لگا حسین کا سر میں کٹوں گا اس سر کے بدلے سر جتنا مجھے سو نام لے گا میں کہنے لگا اے بدبخت پہچان اپنے آپ کو تو اشرف المخلوقات ہے تو ان کے صدقے بنایا گیا ہے کیوں اس جوٹھی دنیا کے لئے اپنی جنت کو تباہ کر رہا ہے میری پاک آواز جس کانوں تک نہ پہنچی اور امام حسین کا پاک گلا کٹ گیا جیسے ہی سر مبارک نیزے پہ آیا جیسے رات کی تاریخی کو چیر کے آفتاب آسمان پہ آیا امام حسین کے لبوں پہ اللہ کا کہ ہم نے مان لیا انسان اشرف المخلوقات ہے اگر ایسے انسان ہوتے ہیں تو ان کو ایک سجدہ نہیں بلکہ لاکھوں سجدے کیے جائیں تب بھی کم ہیں بس جیسے ہی صبح آشور قریب آنے لگی امام حسین نے ہم شکل رسول علی اکبر سے کہا بیٹا ازان تو علی اکبر کی ازان نماز فجر پڑھی اتنی دیر میں فوج یدید عباب حسین علیہ السلام پہ نماز میں ہی حملہ کر دیا اور پھر ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا کبھی ہر شہید ہوتے ہیں تو کبھی زہر شہید ہوتے ہیں کبھی چون شہید ہوتے ہیں کبھی حبیب شہید ہوتے ہیں کبھی امام حسین شہزاد کاسن کے ٹکڑے چنتے ہیں تو کبھی غازی عباس کے بازو اٹھاتے ہیں کبھی علی اکبر کے سینے سے برچی نکالتے ہیں تو کبھی اپنے معصوم صغیر علی اصغر کے گلے پہ تیر دیکھتے ہیں بس جب گرب و پلا میں نواص رسول کا ساتھی کوئی نہ رہا ہوئے ہیں بی بی زہنب نے پوچھا بھائی پرانے کپڑے کیوں بہن رہے ہیں امام حسین فرمانے لگے اے بہن یہ لوگ ایسے بدترین لوگ ہیں میری شہادت کے بعد میرے جسم کو لٹیں گے شاید میرے بھٹے پرانے کپڑے دیکھ ان کا ضمیر جاگ جائے تمام بی بیوں سے الودہ کہتے کہتے امام سجاد کے خیمے آتے ہیں امام سجاد دستر بیماری پہ امام حسین آواز دیتے ہیں بیٹا سجاد اپنے بابا حسین کا آخری سلام قبول کرو امام سجاد نے جیسے آنکھیں کھولی دیکھا امام حسین کے چہرے پہ علی اسغر کا خون ملا آئے نہ ساتھ میں علی اکبر ہے نہ غاز عباس چیخ کے کہنے لگے بابا بھائی اکبر چچا عباس ہمارے لوگ کہاں ہیں امام حسین نے فرمایا سجاد سب سے لے کے اب تک سب جام شہادت پی چکے امام سجاد سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بابا مجھے اجازت دو امام حسین نے فرمایا سجاد تمہارا امتحان یہ نہیں بلکہ تمہارا امتحان تو میری شہادت کے بعد شروع ہوگا تجھے اپنی بہنوں اور ماں کے ساتھ قیدی بڑھایا جائے گا سجاد تمہیں پتھر مارے جائیں گے باغی کا بیٹا بلائے جائے گا سجاد اسلام کا نام بلند کرنا ہر جگہ اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دینا امام سجاد روتی رہے اور امام حسین میدان تک پہنچے ایک طرف نو لاک کا مجمع تھا اور ایک طرف نواسہ رسول حسین ابن علی آکے کہتے ہیں اے لوگوں بتاؤ میرا قصور کیا ہے کیا میں نے کسی پہ ظلم کیا ہے کیا میں نے کسی کا حق غصب کیا کیا میں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا ہے کس جرم کی وجہ سے مجھ سے لڑنے آئے ہو تمام لوگ ہم آواز ہو کے کہتے ہیں ہم تجھے اس لیے ماننا چاہتے ہیں کیونکہ تو علی کا بیٹا ہے امام حسین فرماتے ہیں اے لوگو آج جس اسلام کا پرچم تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ پرچم میرے بابا علی نے اونچا کیا ہے نہ بھول خیور و خندق بدر و عہد میں اگر علی نہ ہوتے تو مسلمانوں کی فتح ناممکن تھی اے لوگو بتاؤ اللہ کی رسول نے فرمایا تھا کہ جو جو اس علی کا دوست وہ محمد کا دوست جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا اور جہاں علی ہوگا وہیں حق ہوگا آج اسی علی کے بگز میں تم مجھے اور میرے بچوں کو مار رہے ہو اتنے میں فوج یزید اتھر ادھر دیکھنے لگی عمر بن سعد نے کہا شمن نے کہ حسین کی بات نہ سنو حملہ کر دو بس امام حسین علیہ السلام پہ فوج یزید نے حملہ کر دیا امام حسین جیسے ہی ظلف کار نکال کے فوج یزید کے حملے کا جواب دیتے ہیں تاریخ نے لکھا لاکھوں فوجی بھاگ نہ شروع کر دیتے ہیں کربلا کی زمین پہ کور برپا ہو گیا دنیا کی تاریخ میں ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی تھی کہ ایک طرف نو لاکھ کا مجمع اور دوسری طرف رسول اللہ کا ایک نواس فوجی عشقیہ جا کے دار الامارہ تک پہنچ گئے اور امام حسین فرماتے ہیں آؤ ایک بوکھے کی جنگ دیکھو ایک پیاتے کی جنگ دیکھو رسول کے اس نواس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا جس کے جوان بیٹے کے سینے میں برچی کو مارا گیا جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چھے ماہ کے بچے کی قبر بلائی امام حسین زمین کربلا میں شیر کی طرح حملہ کر رہے ہیں اتنے میں آواز غیب آتی ہے اے حسین تیرا رب تجھ سے راضی ہوا امام حسین نے اس صدا کو سن کے ذلف کار کو تھام لیا عمر بن صعب نے کہا شمر یہ علی کا بیٹا ہے اس کو شہید کرنا ناممکن ہے جاؤ خیموں کو آگ لگاؤ بس فوج نے بی بیوں کے خیموں کو آگ لگا دی امام حسین کبھی خیموں کی طرف پڑتے ہیں کبھی فوج کی طرف آتے ہیں عمر بن صعید نے کہا اس نو لاک کی فوج کو چار حصوں میں تقسیم کر دو اور چاروں طرف دور ہو کے حسین کی طرف تیز نیزے بھالے پھینکو تاریخ نے لکھا فوج یزید دور سے تیر چلانا شروع کر دی کہیں سے تیر آتے کہیں سے کوئی بھالا پھینکتا ہے کہیں سے کوئی برشی مارتا ہے جس کے پاس ماننے کے لیے کچھ نہ تھا فکر بلا کی گرم زمین سے پتھر اٹھا کہ امام حسین کی طرف پھینکتا ہے امام حسین کا جسم زخموں سے پھر گیا تاریخ نے لکھا امام حسین کے جسم میں اتنے تیر لگے کہ امام حسین کا جسم نظر تک نہیں آرہا بس نوازتہ رسول گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے فوجی یزید خوشی سے جھومنے لگی لیکن امام حسین کا وہ گھوڑا جس پہ امام حسین سواری کرتے تھے وہ عباب حسین کا چاروں طرف تواف کرنے لگا تاکہ ان تیروں اور زخموں کو میں اپنے جسم پہ لے لوں وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا اتنے میں عمر بن سعید کہتا ہے رکو کوئی تی نہ چلائے ارے یہ رسول اللہ کا گھوڑا ہے ایسا نہ ہو کہ اس گھوڑے کو تکلیف ہو افسوس ہے رسول اللہ کے گھوڑے کا تو یہ لوگ احترام کر رہے تھے جس پہ رسول اللہ سوار ہوتے تھے لیکن جن کو اپنے کندھوں پہ سوار سلام کے سر کو کلم کرتے امام حسین کے سر کا کٹنا تھا وہ جی یوید جھوم نا شروع ہو گئی تاریخ نے لکھا جیسے ہی امام حسین کا سر کٹا لوگوں نے سعداد کو لوٹنا شروع کر دیا کوئی خیموں کے اندر آگیا اور بیبیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ گنگ اٹھی تھی اس کو اتارنے کی کوشش کی نہ اتری اس ظالم نے عباب حسین کی انگلی کٹ لی اور پھر امام حسین کے جسم مبارک کو کربلا کی گرم زمین پہ ادھر سے ادھر رسیوں میں باندھ کے گھوماتے رہے عمر بن سعد نے کہا اب حسین کی لاش کا وہ رکھو گھوڑوں کو تیار کرو ان کی لاش کو پامال کر دیں گی زمین کربلا گواہ ہے کہیں سے کوئی کبیلہ آکے کہتا ہے کہ علی اکبر کی ماں امی لیلہ ہمارے کبیلے کی ہے ہم علی اکبر پہ گھوڑے نہیں دھوڑائیں گے کہیں سے کوئی کہتا ہے اب پاس کی ماں ہمارے کبیلے کی ہے کہیں سے کوئی کہتا ہے کاسم کی ماں ہمارے کبیلے کی ہے کہیں سے حبیب کی لاش کو کوئی اٹھا لیتا ہے بس کربلا کی گرم زبیر پہ صرف سات ماں زہرہ کا بیٹا پڑھا رہا کسی ظالم نے یہ ڈکا کہ یہ ہمارے رسول کا پھڑے مشرقی طرم دوڑتے ہیں امام حسین کی لاش کو اتنا پامال کیا یہ امام حسین کا سینہ امام حسین کی پشت تجام ملا امام حسین کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے فوجہ یزید امام حسین کی لاش پامال کر رہی ہے اور وہاں شمر اور عمر بن سعید خوش رہیدوں کا ماتم کر رہی ہے امام سجاد دیکھا کہ زبید رو رہی ہے آسمان تڑپ رہا ہے کہیں قیامت نہ آجائے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور پوری رات اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے رہے بس شام غریبہ کا ڈھلنا تھا گیارہ محرم کا سراج شمیر رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کرتا ہے اور قیدی بنا کے کوفہ اور شام کی طرف چلا جاتا ہے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاش زمین کرب بلا میں بے گورو کا فن پڑی رہی امام سجاد خون کے آسو روتے رہے تاریخ نے لکھا تین دن رسول اللہ کا نواس بے گھورو کفن زمین کربلا میں بکھرا ہوا تھا تیرا محرم ایک سٹھ حجری جب آس پاس کے لوگوں نے دیکھا کہ فوج کا پہرہ کم ہوا ہے تو وہ نہر فراد سے پانی بھرنے کے لیے باہر آئے بنی حسد کی عورتے دیکھتی ہیں کہ زمین کربلا پہ لاش بکھرے ہوئے ہیں وہ چیخ کے روتی ہیں اور اپنے مردوں کے پاس جا کہتی ہیں اے لوگو یہ رسول اللہ کا خاندان تھا شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا ان غریبوں کی لاش کو تدفین کرتے ہیں ان کے مردوں نے کہا کیا کہ رہی ہو یزید نے مارا ہے ایسا نہ ہو کہ ان کو تدفین کریں اور کل یزید ہمیں بھی مار دے وہ عورتیں رو کے کہتی ہیں اے بدبخت لوگو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں عجر رسالت کچھ نہیں مگتا سوائے اس کے میری اولاد سے محبت کرنا اے لوگو اگر تم نہیں جاتے تو ہم عورتیں جاتی ہیں اور ہم رسول اللہ کے خاندان کو تدفین کرتی ہیں کچھ کے ضمیر جا کے اور کچھ مرد کچھ عورتیں زمین کرب بلا پہ 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 دیکھا یہ کسی کے جسم پہ سر نہیں لاش زمین کرب بلا میں بکھری ہوئی ہے انہوں نے سوچا کہ سب کی پہچان کرنا ناممکن ہے ایسا کرتے ہیں ایک بڑا کھٹا کھوتے ہیں اور تمام شہیدوں کو اس کھٹے میں تدفین کر دیتے ہیں اور یوں وہ کھٹا کھو دی رہے تھے کھیتنی دیر میں موجزے سے ایک نورانی چہرے والا کمر چھکی ہوئی آہ پہنچا لوگوں نے سوچا شاید کوئی سپاہی ہے وہ کہنے لگا اے لوگوں نہ ڈرو میں ایسی غریب کا بیٹا سجاد ہوں اور پھر امام سجاد رسول اللہ کی ابا کو ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھماتے ہیں اور ضمیر کربلا سے امام حسین کا جسم چننا شروع کرتے ہیں کہیں سے امام حسین کی انگلیاں ملتی ہے کہیں سے امام حسین کے کندوں کا گوشت ملتا ہے کہیں سے امام حسین کی پسلیاں ملتی ہے اس عبا میں امام حسین کے جسم کو جمع کر کے ایک جگہ گھٹا کھوڑتے ہیں تو پہلے سے ہی ایک قبر بنی ہوتی ہے وہاں نواسہ رسول کو تدفین کیا جاتا ہے اور ساتھ میں علی اکبر اور علی اسغر کو تدفین کیا جاتا ہے اور اس بڑے کھڑے میں تمام شہیدوں کو تدفین کیا جاتا ہے جس کو آج بھی زمانہ گنج شہیدہ کہتا ہے اتنے میں کوئی کہتا ہے ایک بڑھے کی لاش رہ گئی ہے امام سجاد رو کے کہتے ہیں یہ حبیب ابن مظاہر ہیں اللہ کی مرضی یہ ہے کہ حبیب کی قبر حسین کی دروازے پہ بنے تھا کہ ہر آنے والا حبیب کی زیارت کر کے امام حسین کی زیارت کرے اب سب جاہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں امام سجاد کہتے ہیں رکھو آؤ نہر کی طرف جیسے ہی نہر کی طرف پڑھیں رستی میں ایک بازو ملا امام سجاد اس بازو کو سینے سے لگایا آگے بڑھتے دوسرا بازو ملا اس بازو کو بھی سینے سے لگایا بس جیسے ہی تھوڑا سا آگے چلے تو جناب عباس نے اور آنے والے بادشاہوں نے یہ چاہا کہ حسین کے قبروں کے نشان بھی ختم کر دیں لیکن اللہ جسے چاہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا لوگوں نے چاہا کہ نہر فراد کا رخ امام حسین کی قبر کی طرف کر دیں لیکن تاریخ گواہ ہے نہر فراد کا پانی امام حسین کی قبر کے قریب جا نہ سکا آج بھی اللہ نے اپنی اس نشانی حسین ابن علی کی قبر کو ہر خاص عوام کے لئے توحید کی نشانی بنا کے رکھا ہے لاکھوں لوگ کربلا آتے ہیں اور نواسہ رسول کی قبر مبارک کی زیارت کر کے اسلام زندہ بات ظلم مردہ بات کہ امام حسین کے روزے کی تحلیز جھنگتے ہیں سلام ہو رسول اللہ کے نواسے امام حسین ابن علی پر بس دس محرم کا سورج جیسے ہی غائب ہونے لگا اندھیر اچھانے لگا اور یوں غریبوں کی شام آگئی کہیں زمین کربلا پہ رسول اللہ کی اپنا موں چھپائے بے وارثوں کی طرح بیٹ گئی کہیں قاسم کے ٹکڑے پڑے ہیں کہیں اکبر کی لاش پڑی ہے کہیں عباس کے بازو پڑے ہیں کہیں اس گھر کا ننہ جسم پڑا ہے تو کہیں نواسہ رسول حسین ابن علی کی لاش پامال ہو کر زمین پہ بکھری ہوئی ہے اور وہاں فوج یزید جھوم رہی ہے خوش ہو رہی ہے کہ بنی حاشم کا نام زمین سے مٹا دیا ان کی عورتوں کو بے پردہ کر رسوہ کر دیا بی بی زینب کبھی آسمان کو دیکھتی ہے کبھی یتیم بچوں کو سمھالتی ہے اور کبھی حسین بن کر ایک ایک بی بی کو دلاسہ دیتی ہے امام سجاد جب امام حسین کی لاش پامال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں زمین پھٹ نہ جائے آسمان گر نہ جائے سورج پجھ نہ جائے وہ اپنا سر زمین کربلا پہ رکھ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں اپنے خالق سے کہتے ہیں کہ تُو نے محمد کے گھرانے کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے میرے بابا کو میرے بھائیوں کو شہادت کے لیے چنا اے اللہ تیرا شکر ہے بس کہیں زین العابدین سجدہ شکر میں ہے تو کہیں بی بی زین اب کبرہ اب پاس بن کے پہرے دے رہی ہے جب تمام بچوں کو جمع کیا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ جب فوج یزید نے خیام پہ حملہ کیا تو آگ میں کچھ بچے جل کے مر گئے ہر ماں اس فکر میں تھی کہ اللہ جانے میرا بچہ جل گیا یا گھوڑوں کے پیروں کے نیچے کچھ بچے مل رہے تو کچھ بچوں کی لاشی مل رہی ہیں بس بی زینب نے سب کو جمع کیا اور کہا گھبراؤ نہیں ابھی عباس کی بہن زندہ ہے سب سو جاؤ میں پہرے دیتی ہوں بس نبی کا خاندان اس غریبوں کی شام میں یتیم اور بے وارثوں کی طرح اے گھوڑے سوار رکو یہاں نبی کی بیٹیاں سوئی ہوئی ہیں جاؤ چلے جاؤ بی بی زینب نے دیکھا وہ گھوڑے سوار دھیری دھیری بی بی اور گھوڑے کو پکڑ کی کہتی ہے اے سوار تُنے سنا نہیں میں علی کی بیٹی ہوں رک جاؤ بسی کہنا تھا اس گھوڑے سوار نے اپنے چہرے سے نکاح بھٹایا بی بی زینب دیکھے تو اس کا بابا علی رو رو کے کہتا ہے اے میرے بیٹی میں تیرا بابا علی ہو بی زینب نے جیسے اپنے بابا کو دیکھا تو زاروں کتار روڑے لگی اور کہنے لگی بابا میرا کاسم مارا گیا بابا میرا اکبر بارا گیا بابا عباس نہ رہا بابا ایک ظالم نے اس گھر کو مار دیا بابا رسول کا نواز حسین نہ رہا امام علی نے کہا اے میری بیٹی سبر کرو سبر کرو اللہ رسول اللہ کی خاندان کے جوانوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیاں قیدی بن کے بازاروں میں پھریں ایک طرف ظلم کی انتہا ہو اور رسول اللہ کا کنبا سبر کی انتہا کر دکھائے ہمیں ایسی قربانیاں دینی ہے کہ قیامت تک کوئی یزید یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا نانا چھوٹا ہے اسلام چھوٹا ہے سب کچھ قربان کر کے یہ دنیا کو دکھانا ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور تمہارا نانا اللہ کا رسول ہے انہوں نے جو کہا وہ سب اللہ کا کلام ہے سلام ہو رسول اللہ کے گھرانے پر جنہوں نے ہر تکلیف سہ کر اسلام بچایا قرآن بچایا ہمارا ایمان بچایا جب گرب و بلا میں نواسہ رسول کا سر کٹا گیا تو ایک قرآن برپا ہو گیا زمین سوگ وار ہو گئی مقدس کی زمین سے خون اُبھر آیا خانہ کعبہ ہلنے لگا رسول اللہ کی قبر مبارک سرخ ہو گئی یزید کا محل ہلنے لگا فوج یزید در بھی رہی تھی لیکن طولت کی لالچ میں وہ ان تمام اللہ کے موجزوں کو ترگزر کر رہی تھی سر حسین جب نوکہ سنہ پہ آیا تو اللہ کی حمد و سنہ کرنے لگا اللہ کا شکر کرنے لگا امام حسین کٹے ہوئے سر سے تیک رہے ہیں کہ ان کی بہنوں اور بیٹیوں کے سر سے چادروں کو لوٹا جا رہا ہے ان کے خیام کو جلایا جا رہا ہے وہ اللہ کو کواہ بنا کے اللہ کی شام کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ کوفہ و شام کی طرف لے جایا گیا کیونکہ یزید کا یہ حکم تھا کہ سر حسین کاٹ کے میرے پاس لے کے آؤ اور رسول اللہ کی نواسیوں کو قید کر کے زنجیروں میں چکڑ کے ان کو پتھر مارتے ہوئے اس طرح سے محل تک چلتا رہا ایک جگہ اچانک سے سر حسین رک گیا لوگوں نے بہت کوشش کی کہ امام حسین کا سر آگے پڑے لیکن وہ نیزہ جس پہ امام حسین کا سر سوار تھا وہ ایک جگہ قائم ہو گیا شمن نے امام سجاد سے پوچھا کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھا امام سجاد تھے امام حسین کے سر کو دیکھا تو سر سے آواز آئی بیٹا سجاد میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے اس کو لے آؤ اس کے بغیر یہ منزل ادھوری ہے تاریخ نے لکھا جو رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے اونٹھوں کے ان سادات کی کپریں کوفہ اور شام کے رستے میں بنی ہوئی ہے یہ کافلہ چل ہی رہا تھا کہ اتنے میں بارش ہو گئی فوجہ یزید نے دیکھا کہ آس باس تو کوئی شہر ہی نہیں دور ایک گرچہ کر ان کو نظر آیا وہ قریب گئے اور کہنے لگے ہم وقت کے حاکم کے فوجی ہیں ہم ایک رات یہاں آرام کریں گے اس جرج کے پادری نے جب اس کافلی کو دیکھا کہ بے پردہ بیبیاں ہیں اور ایک نورانی چہرے والا قیدی بیبیوں کے ساتھ زنجیروں میں چکڑا ہوا ہے اور تمام سر نو کے نیزہ پر سوار ہیں وہ اس گھر کے چھوٹے سر پر پڑی وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا اے لوگو یہ تو کچھ ماں کا بچہ ہے اس نے کیا چرم کیا ہوگا کہ اس کا سر کٹ کے نیزے پر سوار کیا وہ غرور اور تکبر میں کہنے لگے یہ ہمارے بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتے اور لوگو اس مبارک سر کو گھوڑے کی ظلفوں سے کیوں باندھا ہے شیور کہنے لگا یہ ان باغیوں کی علم بردار اب پاس کا سر ہے اس کو نیزے پر سوار کرتے ہیں سوار ہی نہیں ہوتا تب ہی اس کو گھوڑے کی ظلفوں سے باندھا ہے بس یوں سر کو دیکھتے دیکھتے جیسے ہی اس پادری کی سر حسین پہ نگاہ پڑی وہ زاروں کتار رونے لگا شیور نے پوچھا کیوں رو رہے ہو وہ کہنے لگا میں نے اپنی زندگی میں اتنا نورانی چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے یہ اللہ کے قریب ہے اور کسی پاک خاندان سے تعلق رکھتا ہے شیور کہنے لگا ہاں یہ فاطمہ کا بیٹا ہے وہ حیرت سے پوچھنے لگا کون فاطمہ شیور نے کہا فاطمہ بنت محمد وہ زمین پہ پیٹ گیا اور چیخ کے کہنے لگا محمد رسول اللہ شیور نے کہا ہاں وہ حیرت سے پوچھ لگا اے بدبخت یہ تو تمہارے رسول کا نواسہ ہے تم نے انہی کوئی قتل کر دیا آج رات اگر رہنا چاہتے ہو تو ایک رات کے لیے اس سر کو مجھے دے دو تم چاہے جتنا سنا لینا چاہو لے لو ایک رات کے لیے اس حسین کا لگا وہ کھٹنوں پہ بیٹھ کے زارو کتار رو ہی رہا تھا اتنے میں اس کی نابی بیٹی قریب آکھے کہنے لگی بابا آپ رو کیوں رہے ہیں اس پادری نے کہا اس سر کی زیارت کرو یہ مقدس سر ہے وہ نابی نابی کی بیٹی کہنے لگی میں کیسے دیکھوں میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں اس پادری نے کہا اس مقدس سر کی زیارت کے لیے تم اللہ سے دعا مانگو مجھے امید ہے اس سر کے صدقے اللہ تمہیں آنکھیں دے دے گا بس وہ جیسے ہی دست ادب کو جوڑ کے اللہ سے دعا مانگنے لگی تو امام حسین کے چہرے سے نور اُبھر کے اس نابینہ عورت کی آنکھوں میں ٹھہر گیا اور یوں وہ دیکھنے لگی خوش ہونے لگی وہ بھی گھٹنوں پہ گر کے زارو کتار رونے لگی اور اپنے بابا سے کہنے لگی بابا اس سر کے معجزے سے تو میری آنکھیں سئی نہ کرے لیکن فوج یزید نے ان پہ ظلم کر کے سر کو حاصل کیا اور رسول اللہ کے خاندان کو قید کر کے امام حسین کے سر کے ساتھ شام کی طرف رواہ ہوگر سلام ہو رسول اللہ کے نواسے کے مبارک سر پر سلام ہو ان پاک ہستیوں پر جو کائنات پہ حکومت رکھتے ہوئے بھی انسانیت کی بقا کے لیے ہر ظلم سہتے رہے اللہ نے اپنی پاک کتاب قرآن میں فرمایا کہ شہید کبھی مرتا نہیں اس کا ایک ثبوت امام حسین کی شخصیت ہے تاریخ نے لکھا کہ جب رسول اللہ کے نواسے کا ناہق خون بہایا گیا تو پیت المقدس کی زمین سے خون اُبھر آیا آسمان سرخ ہو گیا سورج کو گرن لگ شام سے لے کے مکہ تک زمین ہلنے لگی جہاں جہاں خون امام حسین لگتا وہاں وہاں سے خون امام حسین خشک نہ ہوتا تاریخ نے لکھا کہ جب نواسہ رسول کے سر کو کاٹ کے شام لے کے آئے تو یزید نے ایک پتھر پہ امام حسین کا سر رکھوا دیا اور ہر مسلمان کو کہتا تھا آؤ دیکھو اور میری فتح کا جشن مناؤ اس زمین پہ مجھ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں تاریخ نے لکھا جیسے لوگ آتے اس پتھر کو دیکھتے تو امام حسین کے سر مبارک سے خون مسلسل بہتا رہتا یہاں تک کہ وہ پتھر سرخ ہونے لگا جو بھی اس پتھر کو دیکھتا چاہتے نہ چاہتے ہوئے رونا شروع کر دیتا اور کہتا امام حسین کا سر ایسے ہے جیسے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا خون ابھی تک ان کے سر سے بہر آئے یہ باتیں شام میں عام ہونے لگیں یزید کے فوجیوں نے کہا کہ ہم اس سر مبارک کا تماشا بنانا چاہتے ہیں لیکن جو بھی لوگ امام حسین کے سر کی زیارت کرتا ہے وہ یزید پہ لانت کرتا ہے یزید نے کہا سر پتھر خون کے آسو روتا رہا اس پتھر سے مسلسل خون پہنے لگا اور یہاں تک کہ شام والے اس پتھر کی زیارت کرنے کے لیے دور دور سے آتے اور امام حسین کی شہادت پہ روتے اور یزید کے ظلم پہ لانت کرتے یہاں تک یزید کے لیے نفرت بڑھتی گئی کہ یزید کے ساتھیوں نے کہا اگر تم لوگوں کے دلوں میں پھر سے اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو سر حسین اور آل رسول کو رہا کر دو یزید نے محمد صلی اللہ علیہ و آل کو رہا کر دیا سر حسین ان کے حوالی کر دیا لیکن اس پتھر سے خون بہنا بند نہ ہوا تاریخ نے لکھا آج بھی ہر دس محرم کو اس پتھر سے خون بہتا ہے اور لاکھوں لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں اور خون امام حسین کو دیکھ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یزید مرت بات اور حسین زندہ بات کہہ کر یہ گواہی دیتے ہیں کہ شہید کبھی مرتا نہیں اور ناحق خون کبھی چھپتا نہیں دنیا میں رسول اللہ کے خاندان کے مردوں کی شجاعت اور رسول اللہ کے خاندان کے عورتوں کا پردہ ہر خاص و عام کے لبوں پہ قصیدہ بنا ہوا تھا ہر انسان رسول اللہ کے خاندان کے مردوں کی شجاعت کے کسے بیان کرتا تھا یا رسول اللہ کے خاندان کے عورتوں کی پردے کی مثال دیا کرتا تھا یزید نے یہ چاہا کہ آل رسول کے مردوں کو بے دردی سے قتل کیا جائے ان کی لاشوں کو پامال کیا جائے اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے لوگوں کے دلوں سے ان کے مردوں کی شجاعت بھی ختم ہو جائے گی اور ان کے دلوں سے رسول اللہ کی بیٹیوں کے بردے کا اہت رام بھی ختم ہو جائے گا بس کربلا کے بعد رسول اللہ کے نواسی کی لاش کو پامال کر کے بیبیوں کی خیام کو جلا کے تاریخ نے لکھا رسول اللہ کی بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹا گیا کبھی شمر بیبی سکینہ کو تماشی مارتا ہے کبھی کوئی ظالم بیبیوں کو تازیہ نے مارتا ہے جب فوج یزید امام سجاد کے پاس پہنچی اور چاہا کہ رسول اللہ کے اس چراغ کو بھی بجھا دے تو بیبی زینب سلام اللہ ان ظالم سے آکے کہتی ہے اے لوگو یہ رسول اللہ کے گھر کا آخری چراغ ہے اگر اس کو بجھانا چاہتے ہو تو اس سے پہلے ہم بیبیوں کو بھی شہید کر دو یزید کے فوجیوں نے امام سجاد کو ہاتھ لگایا تو ان کا جسم بخار میں گرم تھا فوجی یزید نے کہا یہ تو بہت ہی بیمار ہے شاید رستے کی سختی ہی نہ دیکھ پائے اور رستے میں ہی شہید ہو جائے گا بس بیبیوں کو رسیوں سے باندھ کے اس قیدی بیمار سید کو زنجیروں میں چکڑ کے تاک کے ساتھ کوفے او شام کی طرف لے جایا گیا تاریخ نے لکھا رسول اللہ کے خاندان کے مردوں کے سر میزوں پہ سوار تھے اور رسول اللہ کی بیٹیاں بے پردہ قید ہو کے چل رہی تھی اور فوجی یزید جھوم رہی تھی خوش ہو رہی تھی کہ ہم نے رسول کا بدلہ رسول کے خاندان سے لے لیا اب جب ہم یزید کی دربار پہنچیں گے تو وہ ہماری جھولی یاکوت و مرجان اور سونے سے بھر دے گا لیکن کوفے کا گورنر عبید اللہ نے پیغام بھیجوایا کہ پہلے رسول اللہ کے خاندان کو کوفے لے کے آؤ ان کی غربت کا تماشا پہلے میں دیکھوں گا اس کے بعد یزید کی دربار لے کے جانا عبید اللہ نے بھی یہی حکم نافذ کیا کہ جب کوفے میں رسول کا خاندان آئے تو ہر کوئی جھت کے اوپر جا کے ان کو پتھر ماری بس کوفے کی گلیوں سے رسول اللہ کا خاندان گزرتا رہا کہیں سے کوئی پتھر مارتا کہیں سے کوئی توہین کرتا ہے کہیں سے کوئی باغی کہتا ہے تو کہیں سے کوئی بے پردہ بیبیوں کا تماشا دیکھتا ہے بیبی زینب اور امی کلسوں اپنے نانا کی امت کو دیکھ سبر کرتی ہیں بس جیسے ہی کوفے کے دربار پہنچے تو اپنی زیاد نے کہا شمر رسول کے خاندان کے اس ایک مرد سجاد کو کیوں چھوڑا ہے اس کو کیوں نہیں قتل کیا شمر ہس کے کہنے لگا ان بنی حاشم میں کوئی تو ہو جو اپنے مردوں اور عورتوں کی غربت کا تماشا دیکھے ابن زیاد بی زور سے ہسنے لگا اتنے میں بی زینب فرماتی ہے اے ظالم اللہ کے انصاف سے ڈرو ہم انہی رسول کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے حکم کے بغیر اپنی زبان تک کو حرکت نہ دی اور تمام فوج یزید کو دیکھ کے بی زینب فرمانے لگی ہاں میں اسی علی کی بیٹی ہوں جس کی ظلف کار سے اسلام کو ہمیشہ فتح اور کامیابی ملی اے لوگو میرا بھائی حسین رسول اللہ کا نواس تھا اور پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کرتا رہا لوگوں کو امن اور محبت کا پیغام دیتا رہا کیا قصور تھا میرے بھائی کا بتاؤ روز محشر کیا مو سجاد ان مردہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو بیدار کرنے لگے اتنے میں ابن زیاد کہتا ہے کہ اپنی فتح کا تماشا کس کو دکھاؤں کوئی ظالم کہتا ہے اے ہمارے آقا آپ کی قائد میں رسول اللہ کے خاندان سے پیار کرنے والا مختار سقفی ہے اس کو بلاؤ وہ کہتا ہے ہاں مختار کو لے کے آؤ بس جیسے ہی زنجیروں میں جھکڑ کے جناب مختار اس قفی کو لے کے آتے ہیں اور ابن زیاد خوشی سے کہتا ہے اے مختار تو تو اولاد رسول اور اولاد علی کا چاہنے والا ہے دیکھ ہم نے ان کا کیا حشر کیا جناب مختار دیکھیں کہ کٹے ہوئے سر نوک نیدہ پہ بلند ہیں اور امام حسین کا سر اپنی زیاد کے سامنے رکھا ہے اور وہ اس کی توہین کر رہا ہے ان کو جلال آیا اور چاہا اس مر جانا کی بیٹے کے جسم سے سر کو رکھ کر دوں اتنی دیر میں امام سجاد حضرت مختار کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں چچا مختار یہ سر اکیلے نہیں ان کٹے ہوئے سروں کے ساتھ رسول اللہ کی بیٹیاں بھی قیدی دربار میں کھڑی ہیں حضرت مختار چیخ کے روتے ہیں اور رسول اللہ کی دربار میں فریاد کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان ظالم لوگوں نے دولت اور طاقت کے نشے میں آپ کے خاندان کے ساتھ وہ ظلم کیا جس کو تاریخ کبھی بھلائے گی نہیں پھر اپنے زیاد یہ حکم دیتا ہے کہ فتح کا جشن تو ابھی شام میں پاکی ہے رسول اللہ کے خاندان کو ایسے ہی قیدی بنا شام کی طرف نہیں جاؤ تاکہ یزید یہ جان لے کہ ہم نے اس کے حکم کے سامنے رسول کے خاندان پہ بھی رحم نہ کیا لیکن اللہ کا عدل ابھی باقی تھا تاریخ نے لکھا جہاں جہاں سے بی بی زینب و امام سجاد گزرتے گئے اپنے دربار یزید میں جب آل رسول کا قافلہ پہنچا تو یزید کا محل یزید پہ لانت کرنے لگا اور یوں یہ بغاوت پہنی دنیا میں قائم ہو گئی آج بھی یزید کے لیے ہر مسلمان اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے آج بھی ہر مسلمان یزید پہ لانت کر کے آل رسول کے غم میں اپنی آنکھوں کو نم کرتا ہے سلام ہو ہر اس آنکھ پہ جو غم حسین میں روتی ہے جو رسول اللہ کی بیٹیوں کی عصیری پہ روتی ہیں جو رسول اللہ کی امام حسین کی شہادت اور آل نبی کے قید ہونے کے بعد جب ان کو رہائی ملی اور نبی کا خاندار مدینے واپس آیا تو امام سجاد خون کے آنسو روتے تھے اور اپنے گھر میں اپنے بابا حسین کا ذکر کرواتی تھے جب ذکر حسین سننے کے لیے لوگ دور دور سے امام کے گھر آتے تھے تو امام سجاد اس مجلس سے اٹھ کر جہاں ان مومنین کے چوتے نالین رکھی ہوتی تھی وہاں آکے بیٹھ جاتے تھے اور ساروں گھتا روتے رہتے تھے جب مجلس ختم ہوتی تھی تو لوگ امام سجاد سے پوچھتے تھے کہ اے امام فقت اے شہزاد رسول آپ اس جگہ کیوں بیٹھتے ہیں تو امام میرا دادا علی تمہارے ساتھ بیٹھا ہے میری دادی فاطمہ تمہارے ساتھ بیٹھی ہے میرا نانا رسول اللہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے تب ہی میں سجاد آکے آخر میں بیٹھ جاتا ہوں مولا کے جانے والے نے پوچھا کہ مولا آپ مجلس کرواتے ہیں لیکن جب آپ کے بابا بابا حسین کا ڈاب آتا ہے تو مجھے وہ منظر آت آتا ہے جب گیارہ محرم کو میں اپنے بابا کی لاش پہ پہنچا اور میرے بابا کی دائی پسلیا بائی پسلیوں کی طرف تھی میرے بابا کی لاش کو اتنا پامال کیا گیا تھا کہ ان کا سینہ اور ان کی پشت مل چکے تھے مجھے شمر تاسیا نے مار رہا تھا کہ اٹھو سجاد اپنے پہنوں اور پھپیوں کو یہ رسیاں پہنا چلو ہمارے ساتھ دربار یزید میں جب جب میرے بابا حسین کا ڈاب آتا ہے تو مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ میں اپنے بابا کی لاش کو اس طرح سے جھوڑ کے شام کی طرف روانہ ہوا بچپن میں جب امام حسین یہ دیکھتے تھے کہ زمانے والے ان کے بابا علی اور ان کی والدہ میپی فاطمہ زہرہ سے کتنا بغز رکھتے ہیں تو امام حسین نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ نے مجھے اگر ہزاروں بیٹے عطا کیے تو تمام بیٹوں کا نام میں علی رکھوں گا اور اگر ہزار بیٹیاں عطا کی تو ہزاروں بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھوں گا امام حسین نے ایسا ہی کیا اللہ نے امام حسین کو تین بیٹے نائد کی اور تین بیٹیاں ان کے نام نواسہ رسول نے یہ رکھے علی اس کے بعد دوسرے بیٹے کا نام علی اکبر تیسرے بیٹے کا نام علی اصغر اور بیٹیوں کے نام فاطمہ قبرہ فاطمہ صغرہ اور فاطمہ سکینہ جب ایران فتح ہوا تو ایران کے راجہ یزگرد کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شاہ زمن تھا وہ تو سن سنتیس ہجری میں امام علی نے بی بی شاہ زمن اور امام حسین کا نکاح کیا نکاح کے بعد امام حسین نے چاہا کہ وہ انہیں شہربانوں کہہ کے بنائیں تو تب سے آپ کی شخصیت بی بی شہربانوں کے نام سے پوری دنیا میں یاد کی جاتی ہے تاریخ نے لکھا کہ آپ امام حسین علیہ سلام کی بہت زیادہ عزت کیا کرتی تھی امام حسین علی سلام جہاں بیٹھتے تھے تو آپ ان کی قدموں میں بیٹھا کرتی تھی دوسری عورتیں کہتی تھی کہ آپ تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہیں اور امام حسین کی بیوی ہیں آپ ساتھ کیوں نہیں بیٹھتی دعا فرماتی تھی امام حسین نواسہ رسول ہیں فاطمہ زہرہ کے بیٹے ہیں میں ان کی کنیز ہوں بلاخر حضور پاک کی رہلت کے ستائیس سال بعد چار جنوری چھے سو انسٹھ عیسوی پانچ شابان ارتیس ہجری مدینہ پاک میں امام حسین اور بی بی شہربانوں جیسے ہی آپ کی آمد ہوئی تو سب سے پہلے امام علی ابن عبی طالب علیہ سلام نے آپ کو اپنی کوت میں لیا اور زارو کتھار رونے لگے امام حسین نے پوچھا بابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں امام علی نے کہا اے حسین تمہارے قتل کے بعد اس میرے پوتے کو بہت تکلیفیں سہنی پڑیں گی یہی کوفہ ہوگا جہاں یہ قید کر کے لیا جائے گا اس کو پتھر مارے جائیں گے اور یہ اکیلا نہیں حسین تمہاری بہنیں مائیں اور بیٹیاں بھی ساتھ ہوں گی اور یہ قدم قدم پہ خون کے آنسو روئے گا تاکہ دین اسلام زندہ رہ سکے آپ کی عمر مبارک تقریبا تین سال کی جب ہوئی تو حضرت علی ابن عبی طالب علیہ سلام کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا گیا آپ جناب عباس سے تقریبا بارہ سال جھوٹے تھے نہائیت نفیض اور عدب اور عبادت میں مصروف و مشغول رہتے تھے آپ کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ دسترخان پہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کھانا کھاتے بھی تھے اور اپنی والدہ کے مبارک چہرے کو دیکھتے بھی تھے تو آپ کی والدہ بیوی شہربانو نے کہا اے میرے پیارے بیٹے مجھے بار بار بچپن سے ہی زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کی پہشانی پہ سجدے کا نشان واضح نظر آنے لگا آپ پوری پوری راج سجدے میں گزارتے تھے ایک مرتبہ آپ کی والدہ قریب آگے سننے لگی تو آپ سجدے میں تھے اور آپ کے لبوں پہ یہ صدا دی اے سال کا بچہ ایسے تڑپ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور یوں آپ کا نام عابد پڑ گیا بچپن سے ہی دکھوں اور تکلیفوں کو سہتے سہتے جب زمانہ بلوہیت تک آپ پہنچے تو سعداد کا مدینے میں رہنا محال ہو گیا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل ایال کو ساتھ لے مکہ سے ہو کر گروبلا کے لئے سفر کر دیا رستی میں جب امام سجاد تک مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچی تو امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کہا سجاد تمہارا امتحان یہ نہیں بلکہ تمہارا امتحان لائے جائے گا تمہیں قدم قدم پہ تمام صدمات برداشت کرنے اپنے نانا کے دین کو اپنے بابا کی شرافت اور دادا کی صداقت کو بیان کرنا ہے امام سجاد یہ سن کر دن بدن علیل ہوتے رہے یہاں تک کہ جب آپ گرب و بلہ میں پہنچے تو آپ بستر سے اٹھ ساتھی اسلام پر قربان ہو گئے جناب عباس نہ رہی علی اکبر نہ رہی شہزاد قاسم نہ رہی علی ازغر بھی نہ رہی بس امام حسین اپنے بیٹے علی زین العابدین کے خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں سجاد اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو امام سجاد نے کہا بابا آپ کا جسم خون میں رنگین کیوں ہے امام حسین نے کہا سب سے لے کے اب تک ایک ایک شہید کے لاش اٹھا اٹھا کے تیرا بابا غریب ہو گیا امام سجاد نے کہا چچا باس امام حسین نے کہا وہ نہر کنارے سو رہے ہیں علی اکبر علی اصغر سے لے کے ہر ایک اللہ کے دین پہ قربان ہو گیا امام سجاد نے ارز کیا بابا مجھے ایک چھڑی اور ایک تلوار دے دو امام حسین نے کہا کیوں میرے بیٹے امام سجاد نے کہا بابا میں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتا امام حسین نے کہا تمہارا امتحان یہ نہیں میری شہادت کے بعد تم جانو یہ بیبیاں جانے سجاد اپنے نانا کی صداقت کو بیان کرتے رہنا سجاد اسلام کی پرچم کو کبھی جھکنے نہیں دینا بس امام حسین میدان میں گئے اور کہا میں وہی حسین ہوں جن کے لب رسول اللہ چومہ کرتے تھے میں وہی حسین ہوں جو جنت کر سردار حضور پاک فرماتے تھے میں وہی حسین ہوں جن کو کندھوں پہ سوار کر رسول اللہ دکھاتے تھے لیکن افسوس کوئی تیر مارتا ہے کوئی پتھر بارتا ہے کوئی تلوار بارتا ہے کوئی بالے بارتا ہے کوئی دیزے بارتا ہے تاریخ تے لکھا جس کے پاس مارنے کے لئے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرب ریت اٹھا کے امام محسین کی طرف پھینکتا ہے بس نواسہ رسول جب گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا یہ منظر ایک بہن دیکھ رہی تھی بی بی زینب رو کے اپنے بھتیجے سجاد کی خیمے میں آئی اور کہنے لگی سجاد اٹھو پیٹا توارہ بابا قتل ہو رہا ہے بس خیمہ ایک طرف سے اٹھنا تھا امام سجاد بستر بیواری سے دیکھتے شمر امام محسین کی مبارک گلے پہ چھری رکھ کے قتل کر آئے آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا زمین تڑپ دے لگی کائنات کا ذرہ ذرہ ڈبی کے لال پی سوگ وار ہے امام سجاد جب یہ منظر دیکھا تو کہیں قیابتہ آ جائے فوراً سجدہ شکر میں گئے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے زمین پیدا کی اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے آسمان پیدا کیا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے محمد وآل محمد کو سرخ رو کیا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس عزیب امتحان کیلئے چُنا خیام جلتے رہے بی بیاں پردہ ہو گئی لیکن امام سجاد سجدہ شکر میں مسلسل اللہ کی نعمتوں کا شکر کیے جا رہے تھے بس پوری شام غریب سید الساجدین زین العابدین سجدہ شکر میں رہے صبح تازیانہ لے کے شمر آتا ہے اور تازیانوں کے ساتھ عباب سجاد کو سجدے سے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یہ زنجیر پہن لو یزید کا حکم آیا ہے کہ تمہیں اور تمہاری بہنوں پھپیوں کو قید کر شام لے کے جانا ہے اور بس نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر قیدی بنا کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا امام سجاد گلے میں توق پاؤں میں پیڑیا اور ہاتھ زنجیروں سے بندی قیدی ہو کے چل رہے نظری اٹھائیں تو دیکھیں آگے اپنے خاندان کی تمام مردوں کے سر نیزوں پہ سوار ہے اور اگر پیچھے دیکھیں تو اپنی خاندان کی تمام عورت قیدی بن کے آ رہی ہے اور بیچ میں سابر امام علی ابن الحسین خون کے آسو رو رو کے چل رہے بیمار کربلا اگر کہیں گر جاتا تھا تو شمر تازیانہ لے کے مارتا تھا اور کہتا تھا جلدی چلو تاکہ جل سے جلد یہ خوش خبری دربار یزید تک پہنچ اور میں نام لے سکوں ہزاروں میل کا سفر تیہ کر کے شام کی طرف بڑھتے رہے اونٹھوں کے اوپر اماریا نہیں تھی اور اسی وجہ سے مختلف جگہوں پہ رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ گرتے گرے تاریخ نے لکھا 64 بچے یا اسے بھی زیادہ جو بچہ گرتا تھا وہ اونٹھوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں کے بیچ میں مر جاتا تھا بس یہ تکلیفیں سہ سہ کہ جب آل رسول شام تک پہنچے تو یزید نے کہا محمد کے گھرانے کو ٹھہرائے رکھو میں اپنا دربار سجالوں میں اپنا شہر شام سجالوں آل رسول کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کتنا بڑا بات چاہ پورے شہر کو سجایا گیا تین دن تک رسول کی بیٹیوں کو شہر کے باہر ٹھہر آیا گیا یزید نے یہ اعلان کرایا کہ جس طرح سے عید کے دن نئے کپڑے پہنتے ہو آج نئے کپڑے پہنو کیونکہ باغی کو میں نے قتل کر دیا اور ان کے خاندان کو میں نے در پتھر پھرا دیا بس جب نبی کی بیٹیاں امام سجاد شام میں داخل ہوتے ہیں ہر چوک پہ لوگ پتھر مار کے ان کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حسین باغی کی بہنیں یہ حسین باغی کا بیٹا یہ حسین باغی کا خاندار یزید اپنے محل میں سکون اور آرام کے ساتھ بیٹھا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ نبی کی نواسیاں آئیں اور میں ان کو اپنا تب تب آپ مرتبہ دکھاؤں اور بتاؤں کہ میں کون ہوں جب آل رسول قید ہو کے در بدر پھر پھر کے در پار یزید میں پہنچتے ہیں سامنے کٹا ہوا سر امام حسین کہتا ہے یزید ہاتھ میں چھڑی لے کے امام حسین کے مبارک لبوں پہ پھیٹا اور کہتا ہے کہ اے حسین دیکھ میں نے بدر اہد کا کس طرح سے بدلہ لے لیا کاش آج میرے دادا پر دادا زندہ ہوتے ان کو میں بتاتا کہ میں نے محمد اور اس کے خاندان تو امام سجاد نے کہا اے دولت کے نشے میں اپنی آنکھوں کو بند کردے والے بادشاہ مجھے بھی موقع دے تاکہ میں بھی اپنا تعرف کراؤں لوگوں نے کہا یزید یہ بیمار کانپ رہا ہے یہ تمہارے سامنے کیا کہے گا اسے بھی کہو اپنے بارے میں بتائے تو بھرکی ان کا سر میری آنکھوں کے سامنے کٹا گیا میں وہ بیٹا ہوں جس کے باپ کے کپڑے اتار کر اس کی لاش پہ گھوڑوں کو دوڑا گیا میں وہ بیٹا ہوں جس کی پھپیوں کو پہنوں کو بے پردہ کر کی پھرایا گیا بس ان الفاظ میں اتنا درد تھا کہ درباری سارے رونے لگے یزید کے مشیر نے کہا کہ اگر سجاد زیادہ خطبہ دے گا تو دربار کا رنگ تبدیل ہو جائے گا اس خطبے کو بند کرانے کے لیے اذانیں دو تاکہ سجاد خاموش ہو جائے بس جیسے ہی اذان کا آنا تھا اشہد ان لا الہ اللہ کی صداوں کس نے بتایا تمہارے نانا نے یا میرے نانا نہیں بس جب اذان دینے والا محمد رسول اللہ تک پہنچا تو امام سجاد رو کے کہدے لگے جو محمد اللہ کا رسول ہے یہ انہی کی بیٹیا ہے جو قیدی ہو کے تیرے دربار بھی آئی ہے جو محمد اللہ کا رسول ہے اسی کا خون میرے رگوں میں بیٹ آئے بس یہ سدہ تھا دربار میں بغاوت ہو گئی سب یزید کو عجیب نگاہوں سے دیکھ نگاہ یزید نے فورا حکم دیا کہ ان کو قید کر دو اور آل نبی کو قید کر دیا گیا تاریخ نے لکھا تقریبا دو سال چھ ماہ تک یزید نے آل رسول کو قید کیا ہوا تھا جب بغاوت حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو یزید کے مشیروں نے یزید کو کہا کہ جو تمہیں کرنا تھا تم کر چکے اب آل رسول کو قید کرا کے لوگوں کی نفرت اپنے لئے زیادہ کیوں بنا رہے ہو بس ان بیبیوں کو آزاد کر دو تاکہ جو جو لوگ تم سے نفرت کر رہے ہیں ان کا غصہ کچھ تھنٹا ہو سکے رسول اللہ کی بیٹیوں کو امام سجاد کے ساتھ رہا کر دیا امام سجاد علیہ السلام شہدہ کے سر لے پہلے کربلا گئے اور کربلا کے شہیدوں کے سر کو تدفین کیا اور پھر مدینہ کی طرف روا ہوئے سب سے پہلے اپنی نانا رسول اللہ کی روزے پہ آئے اور بی بی زینب اور امام سجاد زار و قطار رونے لگے ہر ایک حال اپنی نانا کو بتایا کہ کس طرح وہ پازار گئے کس طرح امام حسین شہید ہوئے تاریخ نے لکھا کربلا کے بعد پینتیس سال کی زندگی میں امام سجاد کبھی مسکرائے نہیں جب بھی کھانا آتا تھا کھانا دیکھ کے روتے تھے پانی آتا تھا پانی دیکھ کے روتے تھے کوئی بازار جاتا تھا امام تب بھی روتے تھی اگر بازار کا نام آتا تھا امام تب بھی روتے تھے اور اپنے آپ کو عبادت میں مسروف و مشغول کر دیا دن رات عبادت کرتے رہے اور لا تعداد دعائیں امام سجاد سے صحیح سجادیا میں منصوب ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ آپ خلام خرید کیا کرتے تھے اور ان کی اچھی پرورش دیں یہاں تک گھر والوں کو بھی پتا نہیں ہوتا تھا کہ یہ رزق حلال کس نے بھیجا ہے پوری زندگی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے بلاخر ولید ابن عبد الملک نے آپ کو ظہر دیا اور آپ دال الفنا سے دال البکا کی طرف کوچ کر گئے جب آپ کا مبارک جنادہ گھر سے نکلا تو امام محمد باکر علیہ السلام زارو کتھار رونے لگے لوگوں نے کہا اے نوازہ رسول اس شہادت تو آپ کا ورثہ ہے اتنا گریہ کر رہے تو امام محمد باکر نے کہا میں اپنے بابا کی شہادت بھی نہیں بلکہ اس بات پہ رو رہا ہوں کہ یہ محمد وال محمد کی گھر کا پہلا جنادہ ہے جو اتنی شان سے نکلا ہے رسول اللہ کے جنازے پہ لوگ ہی نہیں تھے میرے دادا علی اور دادی فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھایا گیا دادا حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی تو میرے دادا حسین کا تو جنازہ ہی نہیں ہوا آج پہلی مرتبہ محمد کے گھرانے کا جنادہ اتنی شان سے اٹھا ہے اور آپ کے بیٹے امام محمد باکر نے پچیس محرم پچانر اجری کو امام حسن علیہ سلام کے پہلو میں آپ کو تدفین کر دیا سلام ہو زین العابدین سید الساجدین امام علی ابن الحسین اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسین تمہاری اولاد سے ایک نور اللہ ظاہر کرے گا جو صیرت اور صورت میں میری شبیہ ہوگا اے حسین اس کا لقب باکر ہوگا علم کو چیز کے ظاہر کرنے والا بس اللہ کے رسول کے ظاہری طور پہ تشریف لے جانے کی تیتالیس سال بعد یکم رجب ستاون حجری بمطابق نو مئی چھ سو چھ چھ ایس وی مدینہ پاک میں اللہ نے ہم شکل رسول ہم صیرت رسول اسی نور کو ظاہر کر دیا جس نور مقدس کے بارے میں اللہ کے رسول اپنے نواز حسین کو بتا چکے تھے جیسے ہی آپ کی آمد ہوئی تو آپ کے دادا امام حسین نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور آپ کی پیشانی کو چوم کر اپنے پورے خاندان کو بتانے لگے کہ یہ وہی محمد ہے جس کے بارے میں میرے نانا اللہ کے رسول مجھے بتا چکے تھے یہ چھپے ہوئے علم کو ظاہر کرے گا اور باکر کے لقب سے زمانہ اسے سلام کرے گا آپ محمد باکر کے نام سے بجمن سے بلائے جانے لگے امام حسین علیہ السلام اپنے پوتے حضرت محمد باکر کو جب باکر عالم بلانے لگے تو ایک مرتبہ آپ کے بیٹے علی اکبر فرمانے لگے بابا ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمارے اس شہزادے کو باکر کا لقب کیوں دیا بات جب یہاں تک پہنچی تو امام حسین نے فرمایا اے اکبر یہ پہلا نجیب طرفین سید ہے اس کی ماں فاطمہ اور اس شہزادے کا نانا حسن اور اس شہزادے کا باپ علی زین العبدین اور اس شہزادے کا تادا میں حسین ہوں اس شہزادے کی شکل میں اللہ نے میرے اور میرے بھائی حسن کے نور کو ملا کے بھیجا ہے یہ ماں کی طرف سے بھی عالی مقام ہے اور باپ کی طرف سے بھی عالی مقام ہے تب ہی اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اسی سے آل رسول کا علم زمانے تک پہنچے بس یہ دور آل رسول پہ بھی انتہا تلخ تھا آپ تھوڑے ہی بڑے ہوئے کہ یزید نے اپنے بیعت کا حکم مدینے پہنچا دیا تھا امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی پنہ میں جانے کے لیے جب اپنے نانا کا مدینہ چھوڑا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تین سال تھی آپ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ ساداد کے کافلے میں چلتے رہے آپ کے خاندان نے مکہ چھوڑا یہاں تک کہ کربلا آپ پہنچیں تب آپ کی عمر مبارک تین سال سات ماں کی ہو چکی تھی بس جیسے ہی ساداد کا پانی بند ہوا آل رسول کے بچے روتے رہے تو آپ چھوٹی عمر میں اپنے دادا حسین علیہ السلام کے پاس آتے اور یہ فرماتے اے میرے اللہ کے رسول نے تجھے باکر کا لقب دیا ہے یہ مسئیبتیں یہ تکلیفیں یہ شہادت ہمارا ورثہ ہے انقریب تمہیں بھی شہید کیا جائے گا لیکن باکر اللہ نے تجھے جس کام کیلئے چنا ہے اس کام کا بوجھ تمہارے کندھوں پہ ہے تمہیں ساداد کا علم زمانے کو سکھانا ہے اور یوں یہ شہزادہ پوری گھر بلا کے واقعے کو دیکھتا رہا کبھی علی اکبر کی لاش دیکھی کبھی جناب عباس کے بازو دیکھے کبھی کاسن کے ٹکڑے دیکھے کبھی اسخر کی لاش دیکھی تو کبھی اپنے دادا کے کٹے ہوئے سر کو نوکے نیزہ پہ دیکھا امام حسین کی شہدت کے بعد جب فوج یزید نے امام حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے سید زادیوں کے خیمے جلا دیئے تو آپ کو کبھی شمر تماشے مارتا ہے تو کبھی عمر ساتھ توہین کرتا ہے تو کبھی چلتے ہوئے خیموں کی راکھ پہ آپ بھی بے پردہ بیبیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے گیارہ محرم کا سورج درو ہوا ساداد کو قیدی بنایا گیا تو آپ کو بھی اپنے بیمار بابا علی زین العابدین کی زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا گیا کبھی آپ کو پھر زین کے ساتھ رسیوں میں باندھ لیا جاتا جیسے ہی آپ کوفہ اور شام کی بازار میں آئے تو آپ نے اس ننی سی عمر میں لوگوں کے تانے جو باغی کا خاندان کہ کے آپ کو بلاتے رہے رسول اللہ کی بیٹیوں کے ساتھ آپ بھی پتھر کھاتے رہے اور یوں یزید کی دربارہ پہنچے جیسے ہی آپ کے بابا نے دربار یزید میں خطبہ دیا تو پورا دربار یزید اپنے بادشاہ یزید کے خلاف ہونے لگا اور یوں آپ کو زندان میں قید کر دیا گیا جیسے ہی آپ زندان میں آئے تو آپ کے بابا نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ یہ یہ فرمایا اے محمد دیکھا اللہ نے ہم سعداد کو کیا عزت دی ہے یہ مفلسی یہ تکلیف ہم سعداد کا فرزہ ہیں باکر ہماری طاقت یہ دنیاوی دولت نہیں ہماری طاقت ہمارا علم ہے اے باکر میرے بابا نے اپنی نانا سے سنا کہ تو ہمارے خاندان کے علم کو روشن کرے باکر یاد رکھنا بڑی عزت کے ساتھ اللہ بڑی زمیداری بھی دیتا ہے بس اپنے بابا کے وہ الفاظ آپ نے اپنے ذہن میں اس طرح سے بٹھا دیئے کہ جیسے ہی آپ دن رات لوگوں کی اصلاح کرنے لگے لوگوں کو دین سمجھانے لگے چھوٹی سی عمر میں آپ بڑے بڑے مسائل لوگوں کے حل کیا کرتے تھے اور یوں آپ زمانہ بلوہیت تک آپ سرف انسانوں کو نہیں بلکہ جن نات کو بھی علم سکھاتے تھے بڑے بڑے کبائل کے جن آپ سے علم لینے کے لیے آپ کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے اس دور عرب میں جو جو علم کی تڑپ رکھتا تھا وہ آکے امام محمد باکر علیہ السلام سے علم حاصل کیا کرتا تھا ایک مرتبہ آپ کی زیارت کے لیے حضرت جابر ابن عبداللہ انساری جو اللہ کے رسول کے صحابی تھے وہ تھی کہ اتنی دیر میں امام محمد باکر علیہ السلام تشریف فرما ہوئے بس جیسے ہی آپ تشریف فرما ہوئے حضرت جابر ابن عبداللہ انساری نے آپ کی طرف قدم بڑھایا آپ کی ہاتھوں کو چوما اور رو رو کی فرمانے لگے کہ اے رسول اللہ کے شہزادے آپ کے نانا نے فرما تھا کہ میں حسین کے بوتے محمد سے ملوں گا جو باکر ہوگا علم کو پھیلائے گا اور جب میں اسے ملوں تو میں آپ سے مل کے آپ کے نانا کا سلام آپ کو کہوں امام محمد باکر مسکرہ کے سلام کا جواب دینے لگے اور پھر آپ نے فرما کہ کہ اے شہزادے آپ کے نانا نے یہ بھی فرما تھا کہ آپ کی زیارت کے بعد کچھ ہی دنوں میں میں جا کے اللہ کے رسول سے جامل ہوں گا اور ویسے ہی ہوا کچھ ہی دنوں میں حضرت جابر ابن عبداللہ انساری دار الفنا سے دار البقاء کی طرف کوچ کر گئے آپ نے مسجد نبوی میں ایک مدرسہ قائم کیا اور یہ اعلان کروایا کہ جو جو علم کی تڑپ رکھتا ہے وہ آئے اور رسول اللہ کے خاندان سے علم حاصل کرے مختلف علوم سیکھنے والے آپ کے مدرسے میں آتے اور علم حاصل کیا کرتے آپ نے زمین سے لے کے آثمان تک آثمان سے لے انسانی جسم تک انسانی جسم سے لے انسان کی روح تک جو جو علوم انسان نے پہلے کبھی گرداز پہ نہیں دیکھے تھے وہ آپ کی زبان سے سننے لگے اور اس دور کے تمام عالم یہ تسلیم کرنے لگے کہ جو بھی محمد باکر کہے جو بھی ولید ابن عبد الملک نے زہردے کے شہید گروا دیا اس دور کے بادشاہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو مدرسہ چل رہا ہے یہ امام سجاد کے روب اور ان کی شخصیت کی وجہ سے چل رہا ہے آپ کی شہادت کے بعد امام محمد باکر نے اپنے آپ کو اور بھی مدرسے میں مصروف کر دیا سرہ سرہ دن لوگوں کو پڑھاتے رہتے تھے اور رات کو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے جب آدھی رات ہوتی تھی وہی کام جو آپ کے دادا کیا کرتے تھے کندھوں پہ روٹی لے کے جو جو مدینے کے غریب لوگ ہوتے تھے ان کے دروازے پہ چھوڑ اس حسین کے پوتے کا کرتے ہیں اس فاطمہ کے پوتے کا کرتے ہیں بس اشام بن عبد الملک نے آپ کو زہر دلوایا اور آپ اپنے خاندان اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلا کے وسیعت کرنے لگے کہ میں وسیعت کرتا ہوں کہ پانچ چیزوں کو کبھی نہ بلانا اگر تم پہ کوئی ظلم کرے تو پلٹ کے تم ظلم نہ کرنا اور اگر تمہارے ساتھ کوئی خیانت کرے تو تم پلٹ کے خیانت نہ کرنا اگر تمہاری بات کو کوئی جھٹلا دے تو اس پہ غزب نہ نہ ہو نہ اور اگر کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس پہ زیادہ خوش نہ ہو نہ اگر تمہاری مزمت ہوئی تو اس پہ شکوا نہ کرنا اور جو لوگ تمہارے بارے میں کہتے ہیں اس پہ غور کرنا اور اگر واقعا تم ویسے ہی ہو جیسا لوگ تمہیں کہتے ہیں تو پھر یہ یقین کر لینا کہ تم اللہ کی نظر سے گر چکے ہو اور اللہ کی نظر سے گرنا لوگوں کی نظر سے گرنے سے کئی زیادہ بڑی مصیبت ہے اور اگر جو لوگ تمہارے بارے میں غلط کہتے ہیں ویسے تم نہیں ہو تو اس پہ شکر کرنا کیونکہ بغیر زہمت کے اللہ نے تمہارے حصے میں ثواب لکھ دیا ہے پھر آپ نے فرما آئے تاکہ صدیوں تک انسان یہ جان لے کہ اس کی خلقت کا سبب کیا ہے بس سات سلحج ایک سو چودہ حجری بمطابق اکیس جنوری سات سو تینتیس عیسوی کو آپ دار الفنہ سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے آپ کی شہدت کے بعد آپ کی جنازے نماز آپ کے فرزند امام جعفر سادق علیہ السلام نے پڑھائی اور بڑی شان سے آپ کے جنازے کو مدینے کی کلیوں سے نکال گیا آپ کے جنازے میں امام جعفر سادق علیہ السلام زہر و قطار رو رہے تھے کسی نے کہا اے امام وقت شہادت تو آپ کا ورثہ ہے آپ اتنا کیوں رو رہے تو امام جعفر سادق علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بابا کی شہادت پہ نہیں بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سادھ میرے بابا محمد باکر رو رو کے کہہ رہے کہ کاش اتنے لوگ میرے دادا حسین کے جنادے پہ ہوتے تو ہم اپنے غریب دادا حسین کو بے گور و کفر کربلا کے ریت پہ چھوڑ کے نہ دیں اور یوں اس طرح آپ کو آپ کے بابا کے پہلو میں تدفین کر دیا سلام ہو علم پھیلانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ و اسلام کے نواسے امام محمد باکر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سادات کو قید کیا گیا اور جب عرب میں بنو میا کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی تو بیبیوں کو امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ رہا کر دیا گیا جیسے ہی اجڑے ہوئے سادات مدینہ پہنچی تو مدینہ والے چیخ چیخ کے رونے لگے ایک ایک شہید کا پرسا امام سجاد اور بیبی زیرب کو دیتے رہے دن گزرتے رہے وقت بیتا رہا یہاں تک کہ کربلا کے بعد پہلا رمضان آگیا سادات کے مدینے میں آنے کے بعد جب پہلی مرتبہ عید کا چاند لوگوں نے دیکھا تو مسلمان خوش ہونے لگی لیکن بیبی زینب امام سجاد جیسے ہی عید کے چاند کو دیکھیں تو زارو قطار رونے لگے کوئی بیبی یہ سوچے کہ میں اکبر کے بغیر عید کیسے مناؤں کوئی بیبی یہ کہے کہ ہمارا حسین نہیں رسول اللہ کا نواتا نہیں اب ہم غریب وں چلی جاتی تھی اور وہاں بیبی عمال بنین کے بچے بیبی زینب کا استقبال کرتے تھی جناب عباس جو عید کے صبح پہلی مرتبہ بیبی زینب سلام پانی پیتی تھی جناب عباس کے ہاتھوں سے پیتی تھی جیسے عید کا دن آیا تو بیبی زینب نے سوچا میرا عباس تو نہیں لیکن اگر آج میں عمال بنین کے گھر نہیں گئی تو شاید میری ماں سوچے گی کہ میں اتنی غریب ہو گئی ہوں کہ میری شہزادی تک میرے پاس نہیں آئی تو بیبی زینب سلام علیہ نے بیبی عمال بنین کے گھر جانے کا رات کیا جیسے ہی سیدہ بیبی عمال بنین کے گھر پہنچی بیبی عمال بنین اپنے بال بکھے زارو کتار رو رہی تھی اپنے بیٹوں کو یاد کر رہی تھی بیبی زینب سلام علیہ بیبی عمال بنین کے قریب آئی آپ کو پانی پلایا آپ کے آنسو پہنچے اتنی دیر میں بیبی عمال بنین پوچھے کہ اے میری شہزادی ایک سوال میں بار بار پوچھنا چاہتی ہو لیکن مجھے موقع نہیں ملا بیبی زینب سلام علیہ رو کے فرمانے لگی اے میری ماں پوچھیں کیا پوچھنا چاہتی ہیں بیبی عمال بنین رو کے فرمانے لگی کہ اے میری شہزادی مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں نے سنا کہ میرے عباس کی شہادت سر پہ گرز لگنے کی وجہ سے ہوئی لیکن عرب کی سر زمین پہ میرے عباس سے بڑا قد کسی جوان کا نہ تھا آخر میرے عباس کے سر پہ یہ گرز کیسے لگا بیبی و بل بنین کا دیروں کی بارش کر دی کسی نیمیزہ پھیک کوئی دی چلا رہا تھا کوئی بھلا پھیک رہا تھا جناب عباس علمدار کی صرف ایک ہی تمنا تھی کہ کیسے بھی کر کے یہ پانی سادات تک پہنچاؤں سادات کے بچوں تک پہنچاؤں جناب عباس تیز تیز خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے کہ کسی ظالم کا وار جناب عباس کے ایک بازو پہ ہوا جناب عباس کا ایک بازو کٹ کے زبی پہ گر گیا جناب عباس نے مشک علم دوسرے بازو میں تھاما اور خیام کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ کسی ظالم کا دوسرے بازو کی طرف بار ہوا جناب عباس کے دونوں بازو کلم ہو گئے جناب عباس نے مشک علم اپنے دانتوں میں تھاما اور تیز تیز خیام کی طرف بڑھ رہے تھے اور وہاں وہ ظالم جناب عباس کے چہرے کا نشانہ لے کے تیر مار رہے تھے اور تیروں کی بارش میں ایک تیر میرے بھائی عباس کی آنکھ میں جا لگا بس جیسے ہی آنکھ میں تیر لگا تو اس آنکھ سے خون پورے چہرے میں پھیل گیا میرے بھائی عباس کی ایک آنکھ میں تیر تھا تو دوسری آنکھ بھی خون میں رنگین تھی میرے بھائی عباس یہ سوچیں کہ کیسے بھی کر کے خیام تک پہنچ نہ ہے یہ پانی ساداد کو پلانا ہے تو جناب عباس نے اپنی آنکھ کا تیر نکالنے کے لیے اپنے گھٹنوں کا سہارا لینا چاہا بس جناب عباس جیسے ہی چھکے اسی ظالم نے جناب عباس کے سر پہ گرس دے بارا اور جناب عباس گھوڑے کی زید سے زمی پہ آگ رے بی بی مل بنی میں جیسے اپنے بیٹے کی شہادت کا واقعہ سنا تو جنت البقی کی طرف مو کیا اور فرمایا اے رسول اللہ کی بیٹی میرے بیٹے عباس کی وفا اپنی دربار میں قبول کرنا سلام ہو سید سادھیوں پر سلام ہو ان بی بی وں پر جنہوں نے کربلا کے بعد رو رو کے اپنی پہلی عید گزاری